رمضان عشق بے پردہ سو نشانوں میں بے نشان تُو ہے دوسرا کون ہے کہ جان تُو ہے تُو ہے خلوت میں تُو ہے جلوت میں کہیں پنہا کہیں آیاں تُو ہے نہیں تیرے سوا یہاں کوئی میزبان تُو ہے مہمام تُو ہے پڑھا دیجئے گلے جسم کہتا ہے جان ہے تُو ہی جسم کہتا ہے جان ہے تُو ہی جان کہتی ہے جانے جان تُو ہے نہ مقامے نہ لا مقامے کچھ نہ مقامے نہ لا مقامے کچھ جلوہ فرما یہاں وہاں تُو ہے کون جانے جانے کہاں تُو ہے رنگ تیرا چمن میں بو تیری رنگ تیرا چمن میں بو تیری خوب دیکھا تو باغواں تُو ہے خواتینوں حضرات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے دوسرا رمضان چودہ سو ارتس حجری پیر کا دن انتیس مائی دو ہزار سترہ میں آپ کو رمضان عشق ہے ٹرانس میشن میں ٹوائنٹی فور نیوز لائف پر کرتے ہیں خوش آمدید دیر سے آنے کی معذرت کے ساتھ میرے شرکار سے معذرت کے ساتھ کیونکہ وہ وقت نکال کر آئے کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے آج ہمیں لیٹ ہو گیا میرے مہمانوں سے سب لوگوں سے میرے دلی طرف سے میں معذرت خواہوں اور میں کہوں گی بہت محبتوں کے ساتھ آپ سب لوگوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ میرے بہت ہی محترم علماء کرام یہاں پر آج موجود علامہ سعید زامنباز صاحب السلام علیکم سر سر کیسے محزاج ہے ایک سال بعد آپ سے ملقات ہو رہی ہے آپ کو رمضان بہت مبارک ہو اور ذاتی طور پر معذرت خواہوں آپ سے انتظار کے لیے ان کے ساتھ موجود ہیں مفتی صادق نقش بندی صادق السلام علیکم صادق بھائی ایک بار پھر آپ خوش آمدید اپنی ہی ٹرانس میشن میں جزاک اللہ جزاک اللہ جیسے ہم اپنی حساب سے ہم لیٹ نہیں ہوئے جتنے میں ہمیں ٹائم میں شامل ہونا تھا جزاک اللہ خیئر وہ تھوڑا بوت تو چلتا ہے میرے بہت ہی پیارے بھائی اور میرے پچھلے سال سے اس ٹرانس میشن کا حصہ مفتی نور رحمانی صاحب ہمارے ساتھ پر اسلام علیکم حضرت بہت مبارک ہو آج کا روزہ بھی معذرت کے ساتھ سب سے زیادہ طور پر معذرت کے ساتھ اور کہتے ہیں بھابی اور نند کا رشتہ بڑا کھٹا میٹھا سا ہوتا ہے کئی کئی کھٹا بہت ہوتا ہے کئی کئی میٹھا بہت ہوتا ہے کئی کھٹا میٹھا مکس ہوتا ہے لیکن یہاں پر جس بھابی اس میں ایسا رشتہ ہے بھابی کے طرف سے میٹھا بہت ہے میری طرف سے کھٹا بہت ہے کیونکہ پوری دنیا کے سامنے اس بات کا کنفیشن کروں گی کہ میری بھابی نے مجھے ہزار دفعہ فون کیا ہوگا میں شاید ایک آدھ دفعہ فون کرتی ہوں بھابی بہت اچھی بہت ہی پیاری اور بہت نیک انسان مجھے زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے ہم آئے ساتھ آلیہ بھابی موجود ہیں اسلام علیکم آلیہ بھابی بہت مبارک و رمضان مبارک تمہاری محبتوں کا شکریہ تم ملو یا نہ ملو مجھے یقین ہے تم میری ہو اللہ جزاک اللہ خیر اللہ میں زندگی صحت ہے بھابی رمضان کی بہت مبارک بار خیر مبارک اور ویلکم ٹو دہ شو اپنے شو میں اجازت کے ساتھ آپ لوگوں کی میں بھابی کی طرف اور سب کی طرف جاؤں گی میں کہوں گی اس سے پہلے کہ میں اپنے علماء اکرام کی طرف اجازت کے ساتھ بسم اللہ اجازت کے ساتھ کہ ہم لوگ پروگرام کو دینی پہلو کی طرف سے آگے لے کے چلیں آپ لوگوں کی اگر اجازت ہو تو آلیہ بھابی آپ لوگوں سے اور معاشرتی طور پر ایک سوال کرنا چاہتی ہے تو اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو میں بھابی کی طرف جا سکتا ہوں بھابی آج ویسے تو آنا ہی تھا آپ نے لیکن آپ ایک عظم لے کر بھی چل رہی ہیں ایک مقصد کے ساتھ چل رہی ہیں اب وہ بتائیے آج جس مقصد سے آئی ہیں کس کا وسیلہ بننے جا رہی ہے ہماری سوسائٹی میں عورت کی بڑی عزت تھی بہت حرمت تھی پوری دنیا میں ہماری عورت کی بہت توقیر تھی پاکستانی عورت کو بہت عزت کی نگازیں دیکھا جا رہا تھا کچھ عرصے سے کچھ معاملات ایسے ہو رہے ہیں کہ پہ در پہ ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں جو تکلیف کا باعث بن رہی ہیں ایک چیز جو مستقل میڈیا نے دکھائی اور جو بہت اچھا ہے جس کی طرف اشارہ کیا بچوں کو اور لڑکیوں کو گھروں میں کام کرنے کیلئے چھوڑ دیا جاتا ہے جبکہ مجھے گھروں میں کام کرتی ہیں گاؤں سے بھی آ جاتی ہیں آس پاس کے لاکوں سے بھی آ جاتی ہیں لیکن اس میں جو تکلیف کے بات یہ ہے وہ یہ کہ ان کو زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے بچوں کے ساتھ تشدد کیا جاتا ہے تو ماں باپ کو اپنی اولاد کو جہاں تک ممکن ہو بلکہ ہر حال میں اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا چاہئے اور خدا نہ خاصتہ اگر ان کے ساتھ ایسا کوئی حادثہ ہوتا ہے تو انہیں دوبارہ سمیٹ لینا چاہئے انہیں بکرنے نہیں دینا چاہئے جو کیس آج لائیں ہوں وہ اس حوالے سے ہے حادثہ بھی ہے اور سمیٹھا بھی نہیں سمیٹھا ہے اس کو سارم بنی شیلٹر ہوم نے جب وہ بچی بات کرے گی اس کی تکلیف سب تک پہنچے اور وہ ماں جو ہی سوچتی ہیں کہ بچیوں کو خود سے الگ کہیں کام کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے وہ سمجھ لیں کہ جوان بچیاں ایک خزانے کی طرح ہیں وہ خزانہ اپنے سینے سے ماں لگا کر رکھے اور اسے کہیں نہ چھوڑے جب ابھی عزت سے مائک ٹھیک کر دوں یہ نا میری ٹیم جو ہے نا مجھ سے یہ سارے کام لیتی ہے کہہ رہے ہیں آپ اینکر بھی کریں اور اس کے بعد آپ ٹیکنیکل بھی سمحالیں میں کہا ٹھیک ہے ایسا بھی کر لیتے ہیں ابھی بہتر ہے دیکھئے گا ابھی کچھ بولیں جی بہتر جزاکل تو ایک بس یہ ایک سوچ ہے اسی حوالے سے یہ بچی آئی ہے اور ہم اس سے بات بھی کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سوچ کہاں تک جاتی ہے اور میں یہ سمجھتی ہوں جیسے میں نے کہا کر آواز صحیح نہیں پہنچی ہماری یہ بچیاں خزینہ ہیں ہمارے لیے خزانے ہیں ہمارے لیے انہیں غیروں کے ہاتھوں میں مت دو انہیں اپنے سینے سے لگا کے رکھو اگر غربت ہے تو غربت جھیل لو گھر میں دال چٹنی روٹی کھا لو لیکن اپنی جوان بچیوں کے کسی کے گھر نہ چھوڑو اور خدا نہ خواستہ اگر ایسا کرنا پڑے اور خدا نہ خواستہ کوئی بات ہو تو اپنی بچیوں کو سمیت لو انہیں اس طرح بیاثرہ نہ کرو کہ جیسے وہ اداروں میں جاتی ہیں جیسے یہ بچی ساری بنی شلٹر ہوم میں آئی ہے بچیاں بچے اپنے ماں باپ کے زیر سائے ہوں تو وہی بہترین کام ہے تو بھابی آپ کیا کہہ رہی ہیں آپ کے ساتھ کوئی آیا ہے آج جی ایک بچی ہے جو میرے ساتھ ہے شلٹر ہوم سے بچی آئی ہے اور اسی قسم کے اس بچی کا کچھ کیس ہے تو اگر میں صحیح سمجھے ہوں تو ماں باپ جس آپ نے کہا کہ ماں باپ کو اپنے پاس اپنے بچوں کو رکھنا چاہیے اگر میں نقطہ ان کا صحیح سمجھ رہی ہوں کہ کیا آپ یہ اشارہ کر رہی ہیں کہ ماں باپ آج اپنے بچوں کو اپنے پاس نہ رکھ کر اپنی ذمہ داریوں سے دور ہو رہے ہیں غربت کا بھی نام ہے غربت کا بھی مسئلہ ہے حکومت کے بھی مسائل ہیں یہ کوئی ایک چیز سے ہم اس کو پورے دائرے میں نہیں لاسکتے غربت کے مارے بھی والدین ہیں لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے جب ہم نے کسی اولاد کو پیدا کیا کسی روح کو اس دنیا میں لے آئے رب اس کا وسیلے اس کا کھانا پینا سب ہمیں دے گا خود سے جدا نہ کریں یا اگر کہیں نوکری پہ بھیجتے ہیں تو اس طرح ہو کہ صبح جائے شام کو آ جائے یا ماں اپنے ساتھ لے کے جائے اور اپنے ساتھ واپس لے آئے انتظامات ایسے کیے جائیں کہ ہمارے ہی جو خزانے ہیں ان کو کوئی چورا نہ سکے انہیں کوئی لوٹ نہ سکے انہیں کوئی بیکار نہ کر سکے کیونکہ یہ بات بھی سچ ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یہی پر اچھائی اور یہی پر برائی ہے یہی پر اچھے لوگ اور یہی پر برے لوگ ہیں بیٹیوں کی عزت بچیوں کی عزت بخدا واقعی میں بھاکی دی میں کہوں گی بھابی آپ مجھے بتائیے کہاں بلانا ہے یا آپ جائیں گی اس طرف جیسے آپ کو چھیک لگے بچی آرڈینس میں ہیں اچھا یہی پر ہیں چلیں آپ کیا نام ہے آپ کا یہ کون ہے ان کی ساتھ کوئی آئی ہے یا یہی بچی ہے جی نہیں ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے یہ بچی ہی میرے پاس ہیں اگر آپ جاتی ہیں تو وہاں چلی جاتی ہیں میں چلی جاتی ہیں آپ لوگ کی اجازت ہو تھوڑا اسے بیک گراؤنڈ کا لیول کم رکھئے گا کیونکہ یہ آواز کماری جزاک اللہ خیت اسلام علیکم بارک و سلام ٹھیک ہے ٹھیک ہو خیریت سے ہو جی تیرا جی تیرا خوش رہ آرام سے بیٹھو آرام سے بیٹھو 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 کیا ہوا امیین نے اپنے پاس نہیں رکھا کچھ بتانا چاہتی ہو جی بتائیے بتائیے جیسے آپ کی جب میں چھوٹی سی تھی تب جو ہے نا جب میں چھوٹی سی تھی تب امیین بھی کوئی لڑائی ہو گئی تھی ٹھیک ہے ہم پانچ بہنیں ہیں ٹھیک ہے تب جو ہے نا امیین کراچی میں آگی چار بہنوں کو لے کر ٹھیک ہے تو کچھ دنوں بعد میری اببو کا انتقال ہو گیا تو بہنیں وہاں پہ آئی تو نا میری امیینے مجھے کراچی میں بھولوا لیا تو اس کے بعد میری امیینے مجھے گھروں میں گام پہ لگا دیا تو ان لوگوں نے کسی جگہ کام پر رکھوایا اور اور وہاں پر آپ محفوظ نہیں تھی نہیں وہاں ان کی اپنی بیٹیاں بہنیں نہیں تھی نہیں اچھا اچھا روئے نہیں میرے بچے روئے نہیں روئے نہیں آپ بہت محفوظ ہاتھوں میں ہیں بہت محفوظ ہاتھوں میں ہیں گڑیا محفوظ ہاتھوں میں ہیں اچھا آپ نے اپنا گھر چھوڑا تھا یا آپ جہاں آپ کام کر رہی تھی وہاں آپ چھوڑ کر آئی تھی بیٹا گھر چھوڑ کر آئی تھی آپ نے اپنی والدہ کو بتایا کہ آپ وہاں پر محفوظ نہیں سمجھتی ہیں اپنے آپ کو بولا تھا پھر میرا بیٹا روے بغیر بات گڑیا روے بغیر بات کچھ نہیں کیا آپ بولا اپنے والدہ سے کہ میں وہاں پر نہیں کام کرنا چاہتی آپ نے بولا ان کو کہ ہمیں تھوڑی سی جگہ مل سکتی میں اس بچے کیا آتھا جی بیٹا اب بتائی تو ان لوگوں نے نہیں مانا گھر والوں نے نہیں مانا آپ جہاں کام کر رہے تھے وہاں پر آپ چھوڑ کر آئے تو ان لوگوں نے آپ کو روکا نہیں نہیں آپ گھر آگئے آپ نے اپنی والدہ سے شیئر کیا جی ٹھیک ہے آپ کی والدہ نے کیا بول آپ کو نہیں مانی میرے والدہ آپ وہاں سے چھوڑ کر بھابی کی طرف آئے جی میرے پاس آئی ہے میرے پاس رہتی ہے بہت پیاری بچی ہے عمر ابھی صرف سترہ سال ہے اس بچی کے اور جس کے پاس میں باتا سکتی ہوں آنکھوں سے نظر آ رہے ہیں کتنی چھوٹی سی ہے آنکھوں سے پتا چل جائے لیکن ہم نے اپنی بچیوں کو رونا نہیں سکھانا ہے ہم نے اپنی بچیوں کو مضبوط بنانا ہے یہ زمانہ کتنا ہی برا سے یہ اتنی مضبوط ہو جائیں کہ زمانہ ان سے انہیں نقصان نہ پہنچا سکے کام کیوں رہی ہیں کام کیوں رہی ہیں محفوظ آؤ تو میں کام کیوں رہی ہیں آپ اتنے بڑے بزرگ یہاں پر پیٹھے ہیں آپ کی دعائی دینے کے لیے میری جان بڑی بھا بھی آپ کے ساتھ ہے سب آپ کے ساتھ نے گھبرائی ہے نہیں میری گڑیا گھبرائی ہے نہیں گھبرائی ہے میرا بچہ گھبرائی ہے اور یہ کسی ایک جگہ کی کہانی نہیں ہے ہم سب کے گھروں میں یہ آتی ہیں بچیاں اور کئی بچیاں ہمیں بتاتی بھی ہیں کہ کس کس جگہ کس کے ساتھ کیا سلسلہ ہے لیکن ہم اس چیز کو نوٹس کیوں نہیں لیتے ہم اپنی بچیوں کی اس طرح حفاظت کیوں نہیں کرتے یہ غربت کے نام پہ ہم کب تک اپنی بچیوں کے ساتھ اس طرح کریں گے تو یہ گھر واپس نہیں جانا چاہتی اپنی والدہ کے پاس یہ خود بتائے کہ یہ کیوں نہیں جانا چاہتی ہے بتانا ہے جیسے مرضی تمہاری بتانا ہے یہ اتنی معصوم بچیاں ہیں کہ انہیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کی روح کو یا ان کے ذہن کو کس قسم کی عذیت دی جاتی ہے یہ اپنے لیے فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتی آج اگر یہ بچی یہاں آئیے بیٹھئے تو جتنی بچیاں اس کو دیکھ رہی ہیں وہ سمجھ لیں کہ ان کو کس طرح سے سٹینڈ لینا ہے مضبوط ہونا ہے اور دنیا کے سامنے کیسے ڈٹ کے کڑا ہونا ہے یہ دنیا کسی کو سہارا دینے والی دنیا نہیں رہی ہے یہ دنیا مزاق اڑانے والی اور مزاق بنانے والی دنیا بن گئی ہے جس پہ ہماری اتنی معصوم پیاری بچیاں اس طرح کے حادثات کا شکار ہوتی ہیں اسی لیے کہتے ہیں بچپن سے میں نے ایک بات سنی ہے اپنی والدہ کی بھی وہ یہی کہ جوان بچی کو میں نے رکھنا ہی نہیں ہے گھر میں حضرت مفتی نور احمانی صاحب حضرت زامن عباس صاحب میرے گھر میں ہماری والدہ اتنی زیادہ سخت ہے اس معاملے میں کہ وہ جو بچے آتے ہیں خاندانی چوکی دار کے بچے ہی ساتھ ہوتے ہیں سارے ماشاءاللہ ہمارے خیرے پختوں کا آگے در سے سارے پرانے ہیں اب میری والدہ کہتے ہیں لڑکوں کو ٹرین کر لو کوئی بات نہیں جوان بچی کو مت رکھو اس کی ذمہ داری بہت بڑی ہوتی ہے بے شک جس گھر میں بہن بیٹی ہوگی اس گھر میں بہن بیٹی کی باہر آنے والی کی بھی عزت ہوگی اصل میں محمد بھائی جی اصل بات یہ ہے سوری مائے بھائی میں عرض کر رہا تھا کہ سب سے بڑی بات جو ہے نا وہ ایسی صورت میں وہاں خاموش نہیں رہنا چاہیے جب اس بچی کے ساتھ جو معاملات ہوئے تو اس میں سب سے پہلے تو وہاں ایسے صورت میں یہ جو سارے برنی ٹرنس ہے نا ان کو صحیح معنی میں اوبجیکشن لینا چاہیے یہ صرف بچی کو سپورٹ دے دیا کام نہیں چلے گا ایسی صورت میں ان لوگوں نے ان جن خبیصوں نے خواست کی ہے اس کے خلاف اوبجیکشن کرے اس کے خلاف ایف آئی آر کٹوائیں اور اس کے بعد اس پر چونکہ ان کے بھی بڑے تعلقات ہوں گے صادق بھائی میں معذرت کے ساتھ میں آپ لوگوں سے ضرور سوال کروں گی لیکن وہ بچی کے پاس سپورٹ نہیں ہے اس کے گھر کی اس کا گھر اس کا گھر اس کا میکہ اس کے ماں باپ سارم برنی اور آلیہ سارم ہے اصل بات یہ ہے جس طرح یہ بتا رہی ہے کہ میری ماں جو ہے وہ آئی تھی اور اپنے ساتھ مجھے لے کر آگئی مجھے کام کرنے کے لئے یہاں گھر میں چھوڑ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود ماں جو ہے کچھ کرنے سے قاسر ہیں آپ کی والدہ کام نہیں کرتی تھی وہاں جہاں پر آپ کرتے تھے وہاں پر آپ کی والدہ نہیں ہوتی تھی آپ کے ساتھ آپ کو رات دن کے لئے چھوڑ دیا تھا اور حضور حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دبعہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فاطمہ تم بتاؤ عورت کے لئے سب سے اہم چیز کیا ہے تو جب آپ میں فرمایا حضرت فاطمت الزہرہ نے کہ دوسرا مرد ہو تو تیسرا مرد شیطان ہوتا ہے عورت کے لئے سب سے بہتر ہے کہ غیر محرم کے سامنے نہ جائے جب بچی اگر کسی گھر میں چھوڑ دیا تو یقیناً تیسرا شیطان ہوگا اور شیطانور غلائے گا تو سب سے بڑا قصور تو ماں کا بنا ماں کو کوئی اور طریقہ نہیں ملتا کسی کمپنی میں اس کو داخل کر دیتی وہاں جہاں عورتیں کام کرتی ہیں بیٹے کتنے دن ہو گئے آپ کو آئے ہوئے اپنے گھر سے ڈیڑھ سالوں نے ہی بھابی اور ایج اس کی اتنی کم ہے کہ جیسے سارے منی شیلٹروں میں شادیاں ہوتی ہیں بھی اس کی شادی کی بھی عمر نہیں ہے یعنی اس کو چھت دینے کے لئے بھی ابھی مجھے وقت درکار ہے مجھے دنزا چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا یا اللہ باک رحم فرما دے آمین مجھے سمجھ نہیں آتے کچھ معاملات کے اگر ایک بچی اپنی ماں کے پاس گئی ہے اپنے حوالے سے ہی بتانے کے لئے کہ میں وہاں پر اپنی عزت کو غیر محفوظ سمجھتی ہوں تو ماں تو برگی کیسے اپنے پر پھیلاتی ہیں میری اممہ اکسا کہتی ہے میں نے ایسے بچوں کو کیا ہے ہمیشہ جیسے اپنے پروں کے اندر اپنے بچوں کو چھپا لیتی ہے وہ ماں کو تو اگر آواز اٹھائیں وہ اٹھا سکے ہمارے ہاں میرے معاشر دی طور پر ذاتیاں بھی بہت ہیں ظلم بھی بہت ہیں اور مارجنز بھی بہت کم ہیں لیکن ساتھ اپنا نہیں دے گا تو کون دے گا اس وفق کے بعد ہم بھی حاضر ہوتے ہیں کہ ڈیرھ سال سے یہ بچی اس گھر میں ہے پھر اس بچی کے سننے کے بعد میں اپنے علماء اکرام کے پاس جاؤں گی کہ یا اللہ یہ کس بات کی نشانی ہے یہ کس بات کی نشان نہیں ہے کہ اپنی ماں ہی آپ کی حفاظت نہیں کر سکتی اس وفق کے بعد حاضر ہوتے ہیں میں ساتھ رہے گا کمال ہو گیا ویسا ڈیرھ سال ہو گیا بیٹا آپ کو سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار پھر آپ کو کرتے ہیں خوش آمدید رمضان عشق ہے ٹرانسویشن میں ٹوئنی فور نیوز لائف پر آپ ہم آئے ساتھ موجود میرے محترم علماء اکرام یہاں موجود ہیں اور میں نے وقفے میں تو بہت سائے سوال کیے علم ازام عباس صاحب سے مفسرون عمانی سے صادق بھائی سے بہت بہت سوال کیے اور میں نے جو سوال کیے بخدا میں نے ان کے چہروں پر ان کی آنکھوں میں کئی سوال آتے ہوئے دیکھیں کہ یہ کیا سوال سن رہے ہیں یہ کیا وقت آ گیا ہے کہ ایک بچی اگر ماں کے پاس محفوظ نہیں اپنے آپ کو سمجھتی تو کیا سمجھتی ہے بھابی نے کچھ سوال کرنے ہیں علماء ازام عباس صاحب سے اور تمام علماء کرام سے ایک بچی ڈیڑھ سال سے حضرات اپنے گھر نہیں گئی ہے اور جانا نہیں چاہتی ہے گئی تھی حضرت تو اس کو کیا کہہ دیا گیا یہ تو بھابی جانتی ہیں لیکن میں اس کو مزید حضرت رولان نہیں سکتی تھی وہ بات کرتے ہوئے بھی حضرت اس کے ہاتھ کہاں پر رہتی لیکن ایسی بہت ساری بچیاں موجود ہیں شیلٹر ہوم میں اور یہ آئے دن کی کہانی ہے کہ ہمیں ان کو سبھالنا پڑتا ہے سمیتنا پڑتا ہے ایک تو چیز میں یہ سمجھتی ہوں کہ جی حکومت وقت کو اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ جس قوم کی بچیوں کا یعال ہو جائے گا اس قوم کا بہتر مائن کیسے دیں گے اور وہ مائن وہ کہاں جائیں وہ اپنے آپ کو سنبھالیں اپنی ان بچیوں کو سنبھالیں بچی پڑھنے نکلتی ہے تو مشکل کا شکار ہے بچی کمانے نکلتی ہے تو مشکل کا شکار ہے بچی دن دھاڑے بھی عوضت نکلتی ہے تو مشکل کا شکار ہے یہ بچیاں کیسے زندگی گزاریں ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ مرد عورت گاڑی کے دو پہیے ہیں جب وہ مرد کی سپورٹ کیلئے نکلتی ہے تو معاشرہ اس کو وہ عزت نہیں دیتا وہ توقیر نہیں دیتا جب وہ کہیں اپنی سرویس دینا چاہتی ہے تو سرویسز کے عویز کچھ بھی سوچا جا سکتا ہے یہ سہ سال آخر کب تک ہوگا اور کب تک ساریم برلی ٹرسٹ ایسی بچیوں کو سمیٹے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے اس بچے کا مسئلہ ہو یا ایسی سائکڑو بچیاں ہیں لڑکیوں کو چھوڑ کر خود مردوں کے ساتھ بڑے مسائل ہیں معاشرے کے اندر یہ بھی صحیح کا ہے اصل بات کیا ہے کہ بنیادی مرس کیا ہے اس کو سمجھنا چاہیے یہ مسائل تو فروی مسائل ہیں فروی مسائل کا تو پھر بھی حل نکل سکتا ہے لیکن جب تک ہم اصل بنیاد کو نہیں دیکھیں گے اگر ہم ایک بات کہتا ہے چلوں تو کوئی شاید ہو سکتا ہے کہ اس مجھنا کوئی مضایقہ نہ ہو دیکھیں کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں صاحب اسلام کہتے ہیں خالق بشر نے اپنے بشر کی ہدایت اور اہنمائی کے لیے اور فہم دین کے لیے بقاعدہ اصول موئین کی ہے آج تک کم ویش کوئی ستر سال ہونے کے قریب آ رہے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے ہم درہ یہی دیکھیں کہ ہم نے اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو دیندار ہم دیندار تو بن گئے مگر دین شناس نہیں بنے دینداری ایک الگ چیز ہے دین شناسی ایک الگ چیز ہے ہم نے ہماری ماں نے ہمارے ماباب نے یہ تو سکھا دیا کہ اصول دین کیا ہیں توحید نبوت قیامت یا عد اور امامت یہ تو سکھا دیا دین شناسی تین چیزوں سے آتی ہے اور تین چیزوں کے بقے ممکن نہیں ہیں عقیدہ احکام شریعت اور پھر اخلاقیات جب یہ تین چیزوں اکھٹی ہوتی ہیں تو پھر کہیں جا کے دین شناس مسلمان سامنے آتا ہے اللہ اکبر کیفیت کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں ایک شخص کافر ہے وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے تو یہ کلمہ فقط ایک کام تو کر سکتا ہے کلمہ پڑھا کفر اور شرک کی نجاست ختم ہو گئی مگر اس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نے اس کو اسلام کا عالم نہیں بنا دیا دنیا کا ہر علم اس وقت تک نہیں آتا جب تک کہ ہم اس کو سیکھیں نہیں اسلام کی ستم ضریفی یہ ہے اس دین الہ کی ستم ضریفی یہ ہے کہ ہم ہر علم کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں مگر ہم نے کبھی اسلام کو سیکھنے کی کوشش نہیں کی توحید کا لفظ تو کہہ دیتے ہیں مگر کبھی ہم نے مفہوم توحید کو نہیں پیشتا نا ہے کہ توحید کہتے کس کو ہیں مقام نبوت کیا ہے اور مقام امامت کیا ہے مقام عدر کیا ہے قیامت کیا ہے دیکھیں مختصر یہ کہ ضائع تولانی گفتگو نہیں ہو سکتے یہ جو سارے مسائل معاشر میں ہمیں نظر آ رہے ہیں گلی گلی ایک ایک جنگہ کھڑے ایک ہر ہر محلے میں نظر آ رہے ہیں اس کے بنیادی وجہ کیا ہے بنیادی وجہ یہ ہے کہ چونکہ عقائد کو ہم جانتے نہیں کہ ہمارا عقیدہ کہہ کیا رہا ہے جب عقیدہ کا نہیں پتا تو آقام شریعت سے بھی لاولد ہیں میں ایک بات کہتا ہے چلوں کہ دیکھیں اب تو اسلام کو سمجھنا اتنا آسان ہو گیا جس انداز میں دنیا ترقی کر رہی ہے میڈیا تیز ہو رہا ہے جتنے چینلز آ گیا رہے ہیں یہ ماہ سیان میں اب دیکھیں کہ تقریم کموبش ہر چینل پر ماہ رمضان سے مطالق اسلام سے مطالق باتیں ہو رہی ہیں بے شک ہو رہی ہیں ہم اس کو فقط رسمن گزار کر قدم کر رہے ہیں رسم کے دور پر کیفیت یہی ہے ہم دین کو سمجھ نہیں رہے دین شنازی ہم حاصل نہیں کر رہا رہے کر پا رہے جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت ہم مسائل حل نہیں ہوں گے اس کی چھوٹی مختصہ یہ ہے عذاب قبر کے عذاب میں سے ایک عذاب کی وجہ کیا ہے کہ بغیر طہارت کے جہاں سمجھ میں آیا وہاں ہم نے رفعہ حجت کو کیا نہ طہارت کا خیال کیا یہ ایک بنیادی وجہ عذاب قبر کی عذاب میں سے ایک عذاب یہ ہے کپڑے بھی نجیس ذات بھی نجیس نجیس جسم کے ساتھ سارے عمر انجام کرتے ہیں اس میں خیر و برکن کہاں سے آئے گی شعور کہاں سے آئے گا اس میں اور کہنے دیں میں ایک دنگاہ ایک مقام پر نکاح پڑھانے کے لئے گئے تو ہماری اپنی عذاب ہے کہ جب نکاح پڑھاتے ہیں تو ہم اس لڑکے وہ کچھ نکچ عذاب سکھا ان کی کوشش کرتے ہیں اتنی دیرے میں کہ آداب غسل کیا ہوتا ہے تمہیں غسل کی ترطیب کیا ہوتی ہے کم یہ سکھا دیں اس کو اس نوجوان کو میں سکھا رہا تھا بتا رہا تھا اس کو نہیں معلوم تھا کہ غسل کیسے کہتے ہیں تو جب بحث ہونے لگی تو اس کے والد آئے کہلنے کے ملنہ نا مسرح کیا ہے میں نے کہا مطلع یہ ہے کہ میں اس کو بتا رہا ہوں کہ تمہیں نیز زندگی شروع ہو رہی ہے اس کے آداب کیا ہیں تو اس کے والد کیا کہتے ہیں کہ حضور نوجوان نے شرما رہا ہے آپ مجھے بتا دیجئے کیسے کر رہا ہے میں بدا دوں گا اس کو میں اللہ ہوا اب جب ماں باپ کی زندگی اس نحصے سے پہنچ جائے کہ باپ جو ہے وہ پچھ پنچ ساٹھ سال کا ہو چکا ہے باپ یہ پوچھ رہے کہ مجھے بتائیے اس لئے کیسے ہوگا وہ ماں یہ کہہ رہی ہے کہ تحرد کیسے ہوگی جب ماں باپ کی یہ قیفیت ہوگی تو مجھے بتائیے کہ اولاد سے آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ اولاد ایک ایسی پاکباز اولاد سامنے آ جائے جیسی آپ چاہ رہے ہیں یہ ممکن نہیں ہے کبھی بھی تو بنیادی چیزی ہے کہ کم از کم کم از کم حل اس لئے پور سے ایک یہی ہے اور پھر بات کیا ہے کہ اب عالم کیا ہوگیا کہ رسول اللہ خدا کی حدیث سیعت زمانہ علی امتی لا یارفنو علماء رسول اللہ خدا کی حدیث سالت کہ آنے والے زمانہ میری امت پر ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ جب عالم کا احترام اس کی علم کی بنیاد پر نہیں ہوگا اس کے اچھے لباس کی بنیاد پر ہو رہا ہوگا قرآن سے محبت نہیں ہوگی موسیقی کے اتنا شوق ہو چکا ہوگا کہ جو اچھی لہنے پڑھ دے گا کہ یہی اچھا قرآن ہے عبادت سمٹ کے رہ جائے گی فقط ماہ رمضان تک کہا کہ جب ایسا زمانہ ہو جائے تو جب ایسا زمانہ آ جائے گا تو پروردگار عالم ایسے سلطان اس قوم پر مسلط کر دے گا جس کے پاس نہ علم ہوگا نہ حلم ہوگا نہ رحم ہوگا اب یہاں حکمانات مرد وقت حاکی میں وقت نہیں ہے ہر شعبے کا سرورہ اگر عدل کی بات ہے تو ایسے ایسی عدالتیں اور ایسے قاضی مسلط ہو جائیں گے میڈیکل کی بات ہوگی تو ایسے ایسے طبیب اور ایسے ایسے ڈاکٹرس مسلط ہو جائیں گے علم دین کی بات آ جائے گی تو کہنے دیں جی مجید بات آدمی یہ بات کہنے میں کہ اگر علم دین کی بات آ جائے گی تو ایسے ایسے افراد مسلط ہو جائیں گے کہ جن کے پاس نہ علم ہوگا نہ حلم ہوگا نہ رحم ہوگا ان کے پاس جب معاشر کی قیفت یہ ہو جائے گی تو پھر یہ ایسے واقعات ہوتے رہیں گے بنیادی اصل کیا ہے کہ کم از کم جس دین اسلام کے ہم دائی ہیں ہمارے بڑے ہمارے حاکم جس حکامت اسلام کے دائی ہیں جس مذہب کے دائی ہیں تو کم سے ہم اس مذہب کو پڑھنے کی کوشش کریں مائے فقط یہ نہ سکھائیں کہ اللہ ایک ہے مائے فقط یہ نہ سکھائیں کہ پنجیدن پانچ ہیں مائے فقط یہ نہ سکھائیں کہ امام بارہ ہیں فقط اتنا سکھانا کافی نہیں ہے بتائیں کہ اللہ ایک ہے تو وہ اللہ ہے کون وہ نبی ہے کون جب اقائے صحیح ہوں گے تو احکام شریعت سمجھ میں آئے گی جب احکام شریعت صحیح ہوں گے پھر اخلاقیت ہمارے صحیح ہو جائیں گے بنیاد صحیح نہیں ہے ہم اخلاقیات پر کام کر رہے ہیں جب تک بنیاد صحیح نہیں ہوگی تو اخلاقیت کہاں سے ہمارے نبلا ہو سکتے ہیں اخلاقیت کا فقدان ہے کہ جہاں آج نہ باپ بیٹی کی تمیز کر رہا ہے نہ بھائی بہن کے تمیز کر رہا ہے نہ ماں باپ کا احترام ہے نہ دوستوں کا احترام ہے نہ ہمسائے کا احترام ہے غرض یہ کہ ایک معاشرہ گھر سے بنتا ہے جب میں اپنے گھر میں صحیح ہوں گا تو میں پڑوس کے لئے صحیح ہوں گا پڑوس کے لئے صحیح ہوں گا تو میں شہر کے لئے صحیح ہوں گا بات اتنی سی ہے اور پھر دیکھیں جس شہر میں آپ رہ رہے ہیں یہاں تو عالم یہ ہے جیسے کہ صادق صاحب نے کہا تھا کہ اس کے فوراں ایف آئی ایر کی کیا ہوگا ایف آئی ایر میں ایف آئی ایر کو اٹھوائیں گے سب سے پہلے پولیس ہماری اسی بچی کو گرفتار کر لے گی اسی بچی کے ساتھ مسئلہ ہو پہلے اس کو بٹھا لے گی ہونا گیا وہ کہ ہوا کیا ہے تمہارے ساتھ اگر ایک رات یا ایک گھنٹہ ایک عورت کو پولیس اسٹیشن میں بیٹھنا پڑ جائے تو ساری زندگی وہ اس عزیت سے نے نکل پا دی ایسے لوگ موجود ہیں آپ دنوں کی بات کا چکہ تقلابی معذرت بہت ہی اہم گفتگو اور بہت ہی اہم موضوع اگر میں یہاں وقفہ نہیں لیا تو کہیں شاید وہ ہمیں چھوڑے نہیں ہماری بات کر جائے گی بیچ میں میں یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس وقت کہ یہ بات حضرت نے کہی کہ یہ دین کی باتیں صرف رمضان ٹرانسمیشن یا سال میں ایک دفعہ تک ہی محدود کیوں ہو گئی ہیں اور یہی بات حضرت کل نہیں تھے لیکن حضرت کل یہی موضوع تھا کہ ہم رمضان تک محدود کیوں ہو گئے ہیں ہم ملاقات کرنے کے سیکھنے کے آپ لوگوں سے رابطہ رکھنے کے یہ سارے سوالات آج ایک بچی اگر اپنی ماں کے پاس یا گھر میں محفوظ نہیں ہے تو وہ پھر کہاں محفوظ ہے صفحے کے بعد ابھی حاضر ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ بیمی سیدہ محمدی وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ بیمی سیدہ محمد وآلہ وسلم ایک بار پھر آپ کو کرتے ہیں رمضان عشق ہے میں ٹرانسمیشن میں خوش آمدی ٹوئنٹی فور نیوز لائف پر آپ ماہ خان اور ماہ خان کی پوری اس ٹیم پیاری سی فیاملی کے ساتھ موجود ہیں میں بھی دیکھ رہی تھی پیاری پیاری بچیاں اور بچے جو ہیں یہاں پر اتنے پیاری پیاری رنگ بھر رہے ہیں ان کے ذہن میں ایک تصفیر کو دیکھ کر گڑے کو دیکھ کر کارٹون کو دیکھ کر درخت کو دیکھ کر اینیمالز فروتز کو دیکھ کر کتنے ذہنوں میں کلرز آتے ہیں کتنی آنکھوں میں جو ہے وہ ایک ایک رنگوں کی ایک جیسے کہ ایک بسند آ جاتی ہے آنکھوں کے اندر ہم یہ رنگ بھریں ہم یہ رنگ بھریں ہے نا ایسی ہوتا ہے نا ریڈ ڈالیں ییلو ڈالیں گرین ڈالیں ہے نا بی بی ہے نا اچھی ہوتا ہے لیکن میں تو وقتی طور پہ ان کو گڑیا بٹیا یا بیٹا کہہ رہی ہوں دراصل جن کے یہ لخت جگر ہیں جن کے یہ خون ہیں جن کا یہ حصہ ہیں دل کا روح کا بوٹیوں کا یہ ہماری اممہ کی زبان ہے تمہارے میری ساری اولاد ماں کی بوٹیوں کا حصہ ہوتی ہے وقفے سے پہلے وقفے جانے سے پہلے ہم ایسی ہی ایک ماں کی لخت جگر کے حوالے سے میں نے اپنے علماء کرام سے سوال کیا تھا کہ اگر اور علیہ بھابی نے بھی کہ اگر یہ بچے اور جیسے کہ علامہ صاحب نے فرمایا ہے کہ بچیاں بھی اور بچے دونوں دونوں کے حوالے سے اگر وہ اپنے سب سے پہلے گھر اور ماں کی گود اور ماں کے پاس محفوظ نہیں ہیں تو وہ کہاں محفوظ ہیں یہ بچی ڈیرے سال سے اپنے گھر سے آئی ہوئی ہے گھبرائی ہوئی ہے اگر سانم بھنی ویلفر ٹرسٹ یا آلیا بھابی نہ ہوتی تو پھر یہ کہاں جائیں گے پھر کس ماں کے پاس جائیں گے پھر کون سے ماں ان کو پناہ دے گی ان بچوں کے تمام بچوں کے جو روزہ دار ان کا روزہ خوش آئی ہے تمام بچوں کے پرودگار عزت اور ان کی زندگی اور صحت کی حفاظت فرمائیں اپنے حفظ و امان میں رکھیں ان کو لمبی زندگی خوشیوں کے ساتھ ان کی ماں باپ کو ان کی ترقییاں دیکھتے ہیں نصیب کریں لیکن ساتھ ساتھ ان کو نیک اور اچھے ماں باپ بھی عطا فرما میں مفتی نور ایمانی بھائی سے کے پاس جاؤں گی اور پھر صادق بھائی سے بھی سوال کروں گی کہ مجھے کیونکہ وقت بڑی جلدی سے نکل جاتا ہے اور وقت نہیں آتا مفتی نور ایمانی صاحب رحمت و مسلی آزا رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جس مسئلے پر بات کی جاری ہے سوسائیٹی کا ایک اہم ایشو ہے اور ایسے بہت سارے مسائل ہمارے سامنے کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے ایسے مسائل کریٹ ہوتے جا رہے ہیں سوسائیٹی کے اندر ایسے واقعت ہمیں دیکھنے میں نظر آ رہے ہیں ہمیں اس مسئلے کی جو جڑھ ہے جو اصل اس کی جو وجہ ہے اس کو نکال کر ہمیں پھیکنا ہے تاکہ ہی سارے معاملات ختم ہوتے ہیں میرے بھائی زامن بھائی نے بھی بہت اچھی باتیں کی اور اس کا میں اس کو سمرائز کر رہا ہوں کہ آج ہمارے دل کے اندر خوف خدا نہیں ہے اور آخرت کا دیکھیں میں پھر زور دے کے بات کر رہا ہوں آخرت کا خوف نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو زمانی کے اندر لوگوں پر ان کو بتایا کرتے تھے وہی کہ اللہ پر یقین لاؤ اور آخرت پر یوم الحساب اللہ کے نبی نے اشارت فرمایا سیادی الزمن علی امتی یحبون المالا وینسون الحسابا یحبون القصورا وینسون القبورا کہ میری امت پر ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ لوگ مال سے محبت کریں گے اور حساب کو بھول جائیں گے لوگ گھروں سے محبت کریں گے مگر قبر کو بھول جائیں گے یہاں مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید ماں بھی ان والد تھی ان تمام واقعات میں یہ ماں کو یہ علم تھا کیا وجہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرما تھی اس زمانے کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس زمانے کو جانتے ہیں اس زمانے میں وہ تعلیم و ایڈکیٹ کہ میری امت جو اس شرک سے ہلاک نہیں ہوگی بلکہ وہ وہن میں مبتالہ ہو جائے گی وہ وہن کیا ہے وہ دنیا کی محبت مال کی محبت اصحاب رسول رسک کے پیچھ نہیں بھاگا کرتے تھے بلکہ وہ رازق کے پیچھے بھاگا کرتے تھے تو رسک ان کے پیچھے پیچھے چل کر آیا کرتا تھا آج جو بربادی ہو رہی ہے اس کی سب سے اہم مجا ہے کہ آج ہم نے قوان مجید فرقان حمید کے اصولوں کو چھوڑ دیا یاد رکھیے گے ناظرین اکرام جو قوان مجید فرقان حمید کے اصولوں کو اپناتا ہے وہ کامیاب و کامران ہو جاتا ہے اب اس میں مسلم و کافر کی تخصیص نہیں ہے جب ہی سیدنا علی حیدر کررار کا وہ مشہور قول کہ کفر پر تو حکومت چل سکتی ہے مگر ظلم پر نہیں یہ سب سے بڑا سوسائیٹی کا ظلم ہے کہ بچی اس بات میں خوف میں مبتلا ہے کہ اس کے قریبی عزیز اس کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہیں ان چیزوں سے بچے ہیں اور کس طرح بچ سکتے ہیں رمضان و مبارک کا جو مہینہ ہے یہ ہمیں پیغام دی رہا ہے قوان مجید فرقان حمید کی آیت مقدسہ کو سمجھ کر پڑھیں نبی علیہ السلام کی احادیث کو سمجھ کر پڑھیں اور اپنے دل و دماغ کے اندر یہ بات بٹھا لیں کہ میں آج جو کر رہا ہوں کل قیامت کے دن پروردگار آرم کی بارگاہ میں مجھے اس کا جواب دینا ہے جب یہ بات آگی نا میں ایک دن کا جواب نہیں دے سکتا تو میں ایک سال کا جواب کیسے دوں گا میں ایک لمحے کا جواب نہیں دے سکتا اگر سوچیں تو میں ساٹھ سالہ زندگی کا جواب کیسے دوں گا صلی اللہ کی وہ حدیث تو پڑی ہے آقا نے فرمایا کہ جو ایک انجز زمین دیہان بھائی ایک انجز زمین پر غازب ہوتا ہے قبضہ کرتا ہے زمین اور آسمان کے ساتھ زمین توق اس کے گلے میں ڈال دیے جائے کتنی شدتس کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت سے وہ دور ہو جاتا ہے تو جو لوگ ایسے ہیں وہ مال پینا جائیں مال تو چند لین کا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں مال کامیابی ہے ہر چیز پیسہ ہے پیسے سے آپ جویں خضاب خرید سکتے ہیں جوانی تھوڑی پیسے سے آپ اچھا بستر خرید سکتے ہیں نیند خرید سکتے ہیں مجھے بتائیے پیسے سے آپ اچھی دوا خرید سکتے ہیں کیا سہد خرید سکتے ہیں آپ پیسہ ہر چیز نہیں ہے بلکہ ہر چیز اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت کاملہ ہے اور دین مبارک ہے ہم نے کل بھی یہ بات کی تھی میں آپ وہ اپنی بات کر رہا ہوں اپنی بات کو اقتدام پر لے کے جا رہا ہوں خانہ مجیف اور خانہ حمید میں اللہ نے جو قسم اٹھائی ہے قرآن کے سب سے آخری آئے آخری وہ صورت جس میں اللہ نے قسم اٹھائی ہے سب سے پہلے قسم اٹھائی ہے قرآن میں سورہ نساء کے اندر فَلَا وَرَبِّكَ قسم محمد و رسول اللہ تمہارے رب کی فَلَا وَرَبِّكَ اور تیسے پارے میں جو سب سے آخری قسم ہے وَأَوَلْ عَسْر ہمیں زمانے کی قسم اللہ نے زمانے کی قسم کھائی اور فرما اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِيْخُسْر بے شک انسان خسارے میں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا یاد رکھنا جو محمد والا ہوگا وہ خسارے میں نہیں ہوگا جو عمالِ صالحہ کرتا ہوگا وہ خسارے میں نہیں ہوگا جو حق کا ساتھ دیتا ہوگا یاد رکھئے گا اگر یہاں کسی پر ظلم ہوا ہے یہاں کسی پر ظلم ہوا ہے تو نور رحمانی کا کام کیا ہے قرآن نے کہا کہ جو حق کا ساتھ دیتا ہوگا وہ خسارے میں نہیں ہوگا اور جس پر ظلم ہو جائے وہ صبر کرتا ہوگا اور حق کے ساتھ ہوگا وہ خسارے میں نہیں ہوگا تو خوانِ مجید فرقانِ حمید کو پڑھئے صرف اس ایک مہینے کے اندر نہیں پورے مہینہ پڑھیں پورا سال پڑھیں اپنی زندگی کو اس طرح لے کے جائے کہ جس طرح اللہ چاہتا ہے یہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے اللہ ہی آمین جزاک اللہ خیر صادق بھائی تو پھر اس بچی کو اس بچی کو اب کیا کرنا چاہیے بھابی نے کہا کہ یہ ڈیرے سال سے کیوں نہیں گئی آپ بجی سے پوچھیں میں نے اس سے نہیں پوچھا بھابی کیا آپ بتا سکتے تاکہ کچھ نہ کچھ رہنمائی ہو سکے اس بچی کے حوالے سے اگر گھر میں حالات بہتر ہوتے ان رشتوں میں حالات بہتر ہوتے تو اس حال تک پہنچتی ہی نہیں صحیح ہے اس حال میں پہنچی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ دوبارہ اسی عذیت میں جانا چاہیے کیونکہ عورت کے لیے اس کی زندگی جائے غم نہیں اس کی عزت نہیں جانا چاہیے تو ان کی والدہ کو کوئی افسوس نہیں ہے ڈیرے سال سے بچی نہیں گئی یہ گھر نہیں اس جو کچھ ہوا اس میں لے جانے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے وہ جسٹیفیکشن کیا دیں گی نہیں دے سکتی نا جسٹیفیکشن کوئی ہے بھی نہیں ہے بھی نہیں نا میں نے کہا نا غربت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی عزتوں سے کھیلیں گے غربت اپنی جگہ ہے لیکن ہم نے اپنی عزتوں کی حفاظت ہر حال میں کرنی میں نے ایک بہت بڑا جملہ کا ہے کہ عورت کی زندگی جائے وہ اس دنیا سے جائے غم نہیں لیکن اس کی عزت تو اس کے ہاتھ میں اور اس کی عبرو برقرار رہنی چاہیے عزت اتنی قیمتی چیز ہے صادق بھائی عزت اتنی قیمتی چیز ہے حاصل میں سب سے بہلی بات میں یہ ارز کروں گا کہ آج کے اس پروڈرام میں کوئی یہ سوال کرے گا کہ ایسے ٹاپک کو لانا کیسا ہے شرعان اس کا حکم کیا ہے کہ ایک بچی پر ظلم ہوا اور وہ بھی ایسا ظلم جس پر حدود قائم ہوتا ہے اور ایسا کبھی معاملہ جو ہوا اور ماں بھی مجبور تھی اور ایسا کام جو ہوا اب سوال یہ ہے کہ ٹوئنٹی فور چینل پر ایسا ٹاپک پر باقیر دسکشن ہو رہی ہے تو سوال یہ ہے کہ ایسی بات کرنے کے بارے میں کوئی اوبجیکشن کر سکتا یا نہیں تو قرآن کا جو چھڑا سے بارہ شروع ہوتا ہے اللہ فرماتا اللہ تعالی جو ہے وہ بری بات کو پسند نہیں کرتا بری بات بری باتیں جو اونچی اونچی آوازوں میں لوگوں کو بتانے اللہ پسند نہیں کرتا کہ جیسے اب اس کے ساتھ جو برا ہوا اب وہ لوگوں کو بتانے اللہ پسند نہیں کرتا مگر مظلوم کے ساتھ اگر وہ ہو تو اس کا اونچا بتانے اللہ پسند کرتا ہے تو اس سے قرآن کی آیت سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر مظلوم پر اگر ظلم ہو جائے اس پر کوئی تشدد ہو جائے اس پر کوئی تکلیفیں آ جائے اور وہ اہ بڑھتا ہے اور ایسی صورت میں ظالم کے خلاف اگر وہ بتاتا ہے تو شرعان وہ مخالفتیں شرعیہ نہیں ہوگی اور ایسی صورت میں وہ اعتراض نہیں ہوگا ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ ایک ہے ذمہ داری ماں کی اور ایک ذمہ داری ہے وہ معاشرے کی معاشرے سے مراد ہمارے حکمرانوں کی ماں کی ذمہ داری یہ ہے کہ حدیشری میں آتا ہے مشکاہ شریف کی حدیث حضور نے فرمایا جب بچے کی بلادت ہو تو پہلا کا نام رکھو اور دوسرا اس کو اچھی تربیت دو اس کو عدب سکھاؤ عدب سکھانا ہمارے ماں باپ کی ذمہ سے ہے اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا جب وہ بالک ہو جائے تو اس کی شادی کر دو اور اگر وہ بالک ہو جائے شادی نہ کی اور اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو ماں باپ کو گناہ ملے گا تو دوسری بات تو یہ ہے کہ عدب سکھائے جائے اور پھر اب ظاہرے اس ماں جس ماں نے اس کو چھوڑا اب وہ ماں ہو سکتا ہے مجبور ہو یہ بھی ہو سکتا ہے یا آلیہ باجی سے ابھی جو بات ہوئی تو آلیہ باجی نے کچھ سیچویشن بتائی اس میں کہا کہ ماں مجبور ہونے سے زیادہ زیادہ اب وہ ماحول کی عادت بن گئی ہے یہ بھی ایک اشارہ انہوں نے دیا ایسی ماں کو ایسی ماں کو صدا دینی چاہیے کہ وہ کیسی ماں ہیں یہ ہم تو اگر سوچتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو رہے کہ بچی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہوا اور آج کسی بچی کے ساتھ ہوا کبھی کسی ہماری بچی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے ہمارے معاشرے میں اس طرح اوبجیکشن کرنا پڑے گا اور دوسرا ہمارے قرآن کہتا ہے قرآن فرماتا ہے ایک اور کے مطابق اگر معاملات نہ بنے تو اللہ اور اس کے رسول کی در لوٹ کر جائے تو یہاں حکمرانوں کی تعاد تب کی جائے جب حکمران بھی شریعت کی مطابق آئے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سمجھے تو ہمارے حکمران جو سن رہے ہیں اللہ کا واسطہ آپ کے گھر میں بھی بیٹیاں موجود ہیں ان کو بھی شرم و حیاء سمجھنا چاہیے اور سب سے بڑی بات ایمان کی اصل جان علامہ نبوی رحمت اللہ لکھا حضور ایک جگہ سے گزر رہے تھے ایک نوجوان اپنے بھائی کو نصیحت کر رہا تھا حضور نے فرمایا دعا چھوڑ دو حیاء اگر رہے تو وہ بندہ کبھی گمرانی ہو سکتا الحیاء کلہ خیرون میرے آقا نے فرمایا حیاء سارا کا سارا خیر ہے اور حضور نے یہاں تک فرمایا اِذَا لَمْ تَسْتَحِی فَسْنَا مَا شَأْتَا جب تم میں حیاء نہ رہے تو جو چاہو سو کرو تو اس لیے ماں کو چاہیے آج بھی ممتہ والی شفقت کا ہاتھ رکھے سارے مبرنی والوں نے جو ویل فیر والوں نے ہاتھ رکھا بہت سعادت کی بات ہے جزاک اللہ خیر معاشرے کے لیے جی ہاں بالکل جزاک اللہ خیر جزاک اللہ خیر جزاک اللہ خیر اللہ مزامین عباس صاحب کا بہت شکریہ مفتی نور رحمانی صاحب کا بہت شکریہ مفتی صادق صاحب کا بہت شکریہ آلیہ بھابی کا تو اس لیے شکریہ آدھا نہیں کروں گی ان کو تو صرف اس سے زیادہ اور کیا کہوں کہ اللہ پاک نے آپ کو جو وسیلہ بنایا ہے اور آپ جس ذمہ داری کے ساتھ ہیں جو آپ ذمہ داری کے ساتھ آتی ہیں اور ان بچیوں کے لیے بے خوف ہو کر صرف و صرف اللہ کی راہ میں آپ اور سارے بھائی آپ لگے ہوئے ہیں ان کاوشوں میں کہ ان بچیوں کے لیے ان بہنیوں کے لیے ان ماہوں کے لیے ان بیٹیوں کے لیے کوئی محفوظ مستقبل کا کچھ تو انتظام ہو سکے اس شلٹر میں اب جگہ نہیں ہے ہم کتنے عرصے سے یہ اپیل کر رہے ہیں ساری دنیا میں یہ تو بھی بھاپی سے بہ خدا روزی پہ کھڑی ہو آج بات تک نہیں ہوئی لیکن مجھ کو معلوم ہے کہ اس وقت بھی اس شلٹر میں کتنی بچیاں اور کتنی ماں کتنی بہنیں بیٹیاں جو ہیں کسی سے آیا میری گزارش ہے کہیں کسی کے پاس کوئی ایسی جگہ ہو کہ اللہ کے اس نیک کام میں اگر وہ دینا چاہے تو پلیز آگے بڑھیں ساری بنی ویلفر ٹرس کا ساتھ دیں ان تمام علماء کرام کو دعاوں میں یاد رکھیں کیونکہ یہ اس گرمی میں روزے میں صرف اور صفر فقط اس لیے کہ دین تعلیم دین کی تعلیم ہو سکے رہنمائی ہو سکے دین کی حوالے سے کچھ ایسی بات ہو سکے کچھ نیک بات ہو سکے جس میں کم سے کم کسی کی کچھ نہ کچھ رہنمائی ہو ان تمام لوگوں کے شکریہ کے ساتھ اس وقفے کے بعد صرف اتنا کہوں گی سیگمن کے طرف تو ہم بڑھ جائیں گے ٹرانس میشن ہے لیکن اس دعا کے ساتھ بہردگار تمام بچوں اور بچیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ ان کی عزتوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ ان کے مستقبل کو اپنے حفظ و امان میں رکھ آپ سب لوگ کے آنے کا اور شکرت کرنے کا بہت شکریہ جزاک اللہ و خیر ریحان قادوی صاحب حسان بن خوشید تابندہ لاری جویریہ سلیم ڈاکٹر امی راہیل اور شیف مدیہ مایہ خان اور پوری ٹیم ابھی حاضر ہوتی ہے صفح کے بعد رمضان حج کے ٹرانس میشن جاری اے حمدانہ کہیئے یا ربنا اے حمدانہ یا ربنا اے حمدانہ تیرے گھرے تیرے لگاتا رہو میں صدا شہر ملکہ میں آتا رہو میں یا ربنا اے حمدانہ یا ربنا اے حمدانہ ہر حمدانہ ہر حمدانہ میں آزر ہوں بن کے مجھے ہر حمدانہ میں آزر ہوں بن کے مجھے یہ لاب پہ نارا لگاتا رہو میں یہ لاب پہ نارا لگاتا رہو میں صدا شہر ملکہ میں ißt avait ہر حمدانہ یا ربنا اے حمدانہ اے حمدانہ اشرہ رحمت جاری اور ساری ہیں جاری میری آپ سگ سے گزارش ہے کہ اے حمداناء کی صداوں میں سب شامل ہو جائیے اور اپنے رب سے رحمت کی اپیل کیجئے گزارش کیجئے درخواست کیجئے یا ربنا اے حملالا کہیئے یا ربنا اے حملالا یا ربنا اے حملالا میں لے پا رہو بوسائے سنگی اصفت میں لے پا رہو بوسائے سنگی اصفت کے دل کی سیاہی مٹا آتا رہو میں سیزا شکر مکہ میں آتا رہو میں یا ربنا اے حملالا یا ربنا اے حملالا الہی میں پھر تا رہو گرد کاما الہی میں پھرتا رہو گرد کاما میں یوں قسمت کی گردش مٹا آتا رہو میں یوں قسمت کی گردش مٹا آتا رہو میں صدا شہر مکہ میں آتا رہو میں یا ربنا اے حملالا یا ربنا اے حملالا کہیں گے یا ربنا اے حملالا یا ربنا اے حملالا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحاناللہ جویڈیا سلیم کیسی ہیں آپ؟ بلکل ٹھیک ہو الحمدللہ آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ ربنا اے حملالا آؤ مدینے چلیں ہمارا سیگمنٹ جس میں ہمارے مختلف شہروں سے آئی وے کانٹسٹنس ہوں گے اس مقابلے میں شرکت کریں گے اور ہوگا مقابلہ نات خانی سانہ خانی کا اوارڈ کی طرف بڑھیں گے آپ کی قدم اوارڈ کا نام امجد سابری شہید اوارڈ جتنے والے کو اب تک کے خالی انعامات یہ نہیں میں کہہ رہی کہ انعامات کی فیرس بہت کم ہے انعامات کی فیرس بہت طویل ہے لیکن صرف شروعات کی ہی بات کریں تو حبیب کی طرف سے گاڑی ملے گی انشاءاللہ اور لا رحمین کی طرف سے ان کو عمرے کا پورا پیکج وہ بھی ٹاپ تھری جو بھی کانٹسٹنس آئیں گے وہ انشاءاللہ جائیں گے مدینے کے سفر پر اور جب جائیں گے تو ہم سب کو اپنی دعاوں میں بھی یاد رکھیں گے ہمارے ججز یہاں پہ موجود تابندراری صاحبہ ریحان قاضری صاحب اور حسان بن خرشید صاحب کے ساتھ میں ساتھ ساتھ امجد بھائی کی جگہ تو نہیں میں بیٹھ سکتی لیکن چونکہ کہیں نہ کہیں ساتھ کام کرتے ہوئے اور اتنا تجربہ ٹائم کے ساتھ اتنا تو ہو گیا ہے کہ شاید بڑوں کی یا سادزہ کی رہنمائی کے ساتھ کچھ نہ کچھ نمبرنگ کچھ سیکھ لی ہے میرا سب یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ہماری شیف مدیہ دوکٹر امیرائیل اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ آج آپ مزان کی کچن میں تھنڈ تھنڈ مشروف جو جامشیری کے ساتھ بنانے والی ہیں بلکل بنانے والی ہیں انشاءاللہ تربوس کا شربت بنے گا دوکٹر امیرائیل نے مجھے اتنی مزیدہ مزیدہ ریسیپیز بنا بنا کے کھلائی ہیں ایک زمانے میں کہ مجھے سمجھتا تھا وہ کیا بنایا آپ نے یہ جب میں نے بتایا تھا آپا کہ ان کی والدہ کی ہم گھر گئی تھی جو اکسابا کی بچوں کی طرح ہوں میں ہاں پر تو میں نے بتایا میں نے کہا پتہ نہیں کونسے نوڈل سے گواب کھالیا تھے میں نے ایک دفعہ نا تو ان کی اممہ کہہ رہی ہے کس نے بنائے میں نے کہا انہوں نے کہہ رہی ہے کس نے ان کو یقین ہی نہیں آرہا کہ ان کی اپنی بچی جو پی ایش جی ڈاکٹر ہے وہ کھانا بھی بنانا جانتی ہے اور کتے خوبصورت خوبصورت مشروبات کبھی اوریو شیک بن رہا ہے کبھی کوئی شیک بن رہا ہے اب اچھا امجد بھائی بہت میٹھا نہیں کھاتے تھے تو اپنے لئے الگ سے شربت ضرور برمادے تھے ڈیفرنٹ قسم کا رائٹ ہے نا جمیریہ یاد ہے نا تو آج ڈاکٹر صاحبہ اپنے ٹپ سینٹرکس کی طرف ڈیفینٹلی ہم بڑھیں گے لیکن ساتھ ساتھ وہ اپنے کچن میں شہف مدیہ بھی مصروف رہیں گی ڈاکٹر صاحبہ بھی ہوں گی ڈاکٹر صاحبہ ہم بڑھتے ہیں مقابلے کی طرف اجاز کے ساتھ اور آج خودین وزرات ہم اس وقت ساتھ ساتھ ہیں ہمارے نیٹ ورک کا ایک اور حصہ روحی چینل کے ساتھ بھی ستم موجود ہیں یعنی کہ روحی کے دیکھنے والے بھی اس مقابلے کو اپنے اپنے شہروں اور اپنے جگہوں پر دیکھ سکتے ہیں آپ جہاں بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں برائے راز آپ کو ہم کرتے ہیں خوش آمدید آج کے لیے آپ یہ ان سیگمنٹ اور یہ ٹرانسمیشن بھرپورے جوئے کیجئے کل پھر واپس آئے گا 24 نیوز لائف ایش ڈی پر انشاءاللہ العزیز جناب جویرہ سلیم صاحبہ مقابلہ آج نات خانی کا آؤ مدینہ چلیں بقائدہ شروع ہو رہا ہے بلکل بتائیے کنٹسٹنس کہاں کہاں سے ہیں آج ہمارے ساتھ اسلام آباد سے دو کنٹسٹنس ہوں گے کراچی سے اور لاہور سے دو دو کنٹسٹنس ہوں گے اور چھٹے روزے تک اسی طرح چلے گا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس میں سے چار کنٹسٹنس ایلمینیٹ ہو جائیں گے جو ہم نے تیس فائنلائز کیے ہیں پھر ہمارے پاس چھبیس باقی رہ جائیں گے تو آج اسلام آباد کی طرف بڑھتے ہیں ہمارے ساتھ پہلی کنٹسٹنٹ ہے علینا طارق علینا طارق مجھے ایک طلم اور کاغازی تجھوار دیجئے جزاکاللہ خیر علینا طاہر اسلام آباد سے آپ نارد جی جی علینا بلکل صحیح کیسی تیاری ہے ان سے کلام سنتے ہیں جی علینا بسم اللہ کیجئے گا دل میں اترتے حرف سے مجھ کو ملا پتا تیرا موجزا حسن سوت کا زمزم آئے صدا تیرا دل میں اترتے حرف سے مہینہ 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 تیرا سوا کوئی نہیں میرا تو کائنات میں تیرے سوا کوئی نہیں عرض تیری سما تیرے بندے تیرے خدا ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاکاللہ خیر ماشاءاللہ دل میں اترتے جزاکاللہ خیر سیدھے جی آڈیو بند کے لیے جزاکاللہ خیر علینا تاریخ ہمارے ساتھ تین اسلام بات سے ہمارے ساتھ اگلے کنٹسٹنٹ ہے حسن علی اور میں حسن علی سے گزارش کروں گی کہ کلام پیش کریں جزاکاللہ خیر یہ بھی اسلام بات سے ہے بسم اللہ دل میں ہو یاد تری گوش آئے تنہائی پھر تو خلوت میں عجب پھر تو خلوت میں عجب یہی منزور تھا قدرت کو کہ سایاں نہ بنے یہی منزور کہ سایاں سبحانہ رہا سبحانہ رہا ہمارے بھائی نے پڑھا یہ بھی ماشاءاللہ بقاعدہ سیکھ کر پڑھنے والے ہیں تھوڑا سا نیزل ہو رہے تھے کہیں کہیں لیکن اور علینا صاحبہ جو ہماری بہن تھی ان کی وہ ایسا لگا کہ مجھے تھوڑی سی شروع میں تھکاوٹ سی آئی تھی ہلکی سی بلکل سٹارٹ کے اندر میں دیکھوں گا کہ رہان بھائی کیا کومنٹ دیتے ہیں جی رہان بھائی اوورال بہت اچھی جی حسان نے جو کومنٹس دیئے ہیں میں بھی ان سے اگری کروں گا دونوں نے اچھا پڑھا ہے اور علینا نے ایک آج جگہ سانس لفظ نہیں تھوڑے لیکن سانس تھوڑی سی جہاں لینی تھی اسے تھوڑا سا آگے بھل اچھی کوشش ہے اور تھوڑا سا اور محنت کریں گے انشاءاللہ دونوں نے حسان نے بھی اچھا پڑھا ہے اور حسان ہم تابندہ آپا کے جو نمبرنگ ہے اور کومنٹس ہیں بکرز سب سے ہماری سینئر موسٹ ہیں تو ہم ان کی سب سے این میں کومنٹس لیں گے اس لئے وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا اور یہ دیر میں میں مشاورت کر لوں اپنے ججز کے ساتھ کہ کیا میں نمبرنگ ٹھیکی ہے کہ نہیں کہ میں زباداری نبھاری میں بہت بڑی زباداری ہے وہی ہم واپس آتے ہیں آؤ مدینہ چلیں سیگمنٹ ابھی جاری ہے وقفے کے بعد ہم تابندہ آپ کی کومنٹس کے بعد ہم جائیں گے لاہور پینٹسٹنس کی طرف اس وقت کے بعد حاضر ہوتا ہے ایک بار پھر آپ کو کرتے ہیں خوش آمدی رمضان عشق ہے ٹرانسمیشن ہماری جاری مایہ خان اور مایہ خان کی بہت ہی پیاری محبت بھری ٹیم آپ کی منتظر آپ اس پر براہ راست ہمیں دیکھ رہے ہیں 24 نیوز لائف ایج ڈی پر اور آج تو آپ ہمیں روحی پر بھی دیکھ رہے ہیں خدر نظرات مقابلہ نات خانی سنہ خانی جاری جس کا نام آؤ مدینہ چلیں اور اوارڈ جیتنے والے کو ملے گا امجد سابری شہید اوارڈ حبیب کی گاڑی اور الحرمین کی طرف سے الحرمین کی طرف سے تینوں ٹاپ ٹری آنے والے جتنے بھی نام ہوں گے ان کو عمرے کا پیکج اور ہم سب ان بچوں کے اسسسٹنٹ کیونکہ ہم سب سماں اٹھانے کے لیے تیار ہیں کیونکہ جب جس کے درس سے جن کے سلسلوں سے سب کو ملتا ہے وہاں جا کر وہاں جانے کی بھیک مانگنے کا مزہ اور ہے تو وہاں جا کے جب بیٹھتے تھے اور کبھی کوئی ہمیں کوئی بند دیتا یا کبھی ہم کوئی میٹھی چیز لے کے جاتے تو لوگ بڑے ہاتھ بڑا چڑھا کر لیتے ایک شام کی بات ہے کہ ہم بیچے ہوئے تھے ماں پہ ایک خاتون گھر سے دال بنا کر لے کر آئی تھی اور ساتھ میں جو خوبص ہوتا ہے وہ تھا اور ہم نے بھی سرکار کے در پر فقیروں کی طرح آواز لگائی اے بھین ہمیں بھی دے دو کچھ کھانے کو تو اس نے پلٹ کی میری آواز پہچان لی اور اس نے اگدم سے ہم نوک کو جب ہم بیٹھے ہوئے تھے مغیری کی نواز پڑھے تھے لوگ صاحبہ یاد ہوگا لیکن حسان وغیرہ تو نکل جاتے ہیں ہم مردوں کی طرف اور ہم خواتین کی طرف تم نے بڑے آواز دکھا کیا اے بھین ہمیں بھی دے دو تو مانگنے کا مزہ کیا ہوتا ہے وہاں بیٹھ کر سمجھ میں آیا کہ واقعی میں یہ تمام سناخہ سرکار کی محبت میں سرکار کے عشق میں ناتخانی کر رہے ہیں مقابلہ کیا ہوتا ہے ہاں یہ ہوتا ہے کون سب سے بڑا آشکان رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو آئیے آؤ مدینہ چلے یہ سیگمنٹس اب ہمیں لے کے چاہیں گے کون سے شہر اور کون کون ہوں گے ہمیں جویرہ سلیم بتائیں گی ہمارے ججز مفتی نور نرمانی صاحب بھی موجود ہیں یہاں پر روک صاحب بھی موجود ہیں جی جویرہ بتائیے کون سے کنٹسٹنٹس اور کون سے شہر سے اب ہم لاہور جا رہے ہیں اور فرید حسین ہمارے ساتھ ہے اور حافظ عرباز ہمارے ساتھ ہے تو میں گزارش کروں گی پہلے کنٹسٹنٹس سے فرید حسین نات کا نظرانہ پیش کیجئے آؤ مدین شہر سے فرید حسین جی پڑھیں بیٹا کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا مجھ کو تقدیر نے اس دور میں لکھا ہوتا باتیں سنتا میں کبھی پوچھتا مانی ان کے باتیں سنتا میں کبھی پوچھتا مانی ان کے آپ کے سامنے اصحاب میں بیٹا ہوتا مانی ان کے اصحاب اصحاب میں بیٹا ہوتا مانی ان کے باتیں ہمارے ساتھ حافظ ارباز میری گزارش مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظر کریں گے حافظ ارباز ایک شعر جو پہلا ہے اور ایک انترہ پڑھیں گے تو ہمارے ججز ماشاءاللہ اسی میں سمجھ جائیں گے کہ کتنا زیادہ کتنا زیادہ آپ جانتے ہیں اور کتنا خوبصورت آپ پڑھ سکتے ہیں تو میری گزارش حافظ ارباز سے جزاک اللہ خیر آمجد بھائی کے نظر بھی کرنا ضروری ہے بھئی کیا کروں پوچیں گے بھائی 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 لاہور کیا بات ہے قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبا پر آیا نہیں ارباز ارباز بن مانگ دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں سمارا بھائی بھائی بھائیم سمارا بھائی 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 میں میں ان کی بخشش کے ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے ایمان ملا ان کے صدقے حافظ ارباز ہیں جی بلکل حافظ اہور سے ہمارے ساتھ کومنٹس لے لیں کومنٹس لینے سے پہلے میں وقفہ لینا چاہوں گی کیونکہ انہوں کے کومنٹس کے بیچ میں آئے تابند آپا کے بھی کومنٹس رہے گئے ہیں تو ہم ایک سب کے ساتھ ساتھ اکروں نے اچھا میں ان کو دیکھ رہی تھی وہ پوائنٹس کیسے لکھ رہی ہیں وہ پوائنٹس نہیں لکھ رہی ہیں وہ وہ سینٹنسز لکھ رہی ہیں کہ جہاں پر کیا کمی بیشی ہوئی کہاں پر سب دیکھ رہی تھی میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر رہی تھی تو خودین ازراد اس وقت کے بعد ہمارے ساتھ رہی گا بچوں سے بس ایک بات کہہ مائک کو تھوڑا دور کرتے ہیں ابھی تو تم لوگ کی کلاس ہونے والی تھے یہ تو تم لوگ پر چلے گا سینئرز بولتے ہیں نا انشاءاللہ لیکن ماشاءاللہ بہت خوب فرید میاں اور حافظ ارباہ صاحب بہت ہی امدہ بہت ہی اچھا پڑھا آپ نے اس وقت کے بعد ہوتے ہیں ہمائے ساتھ رہیے گا ابھی حاضر ہوتے ہیں سر آپ کو جانا ہوگا لیکن کل اس وعدے کے ساتھ کل کا تو انشاءاللہ کل کی تو تیاری ہیں بڑی کمال ہیں ہے نا انشاءاللہ انشاءاللہ دعا دیتے بھی جائیے ان تمام بچوں کو حضرت دعا دیتے بھی جائیے تمام بچوں کو اللہ تعالی آپ کو آباد رکھیں جو آپ کا بھی کام ہے اس میں لگ رہا ہے یہ کا زندگی بھر یہ ایک ایسا کام ہے کہ آپ اگر اس میں لگ گئے تو قبر تک دیکھیں قبر میں جائیں گے نا فرشتے سوال کرتے ہیں سوال کیا ہوتا ہے مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي حَاذِ الرُّجُلُ نبی علیہ السلام کی ایک قول کی مدابع شبیہ آتی ہے ایک میں آپ خود تشریف لاتے ہیں اور فرشتے کیا پوچھتے ہیں مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي حَاذِ الرُّجُلُ بتا یہ کون ہے جو سنخان مصطفیہ ہوتے ہیں قربان جائیں ان والدین کر والدین کی عظمت کو سلام ہو کہ جو اپنے بچے کو نادخواہ بناتے ہیں یہ وہ بچے ہوں گے کہ جب فرشتے آئیں گے کہیں گے سب سے اولا ہو اعلی ہمارا نبی انشاءاللہ العزیز فردین و جائد ابھی حاضر ہوتے ہیں مَا ساتھ رہی کا کومنس اور ہمارے آگے کا دسٹنس و فق کے بعد رمضان عشقہ ٹرانسپیشن جاری ہمارے آگلے کو ہر ہیں ہمارے آگلے کانڈرسن بسم اللہ پہلے آپس اسلامباد والوں کے کومنٹس لے لیتے ہیں علینا تارک تھی ہمارے ساتھ اور حسن علی تھے آپا کیا کہیں گے ان کے بارے میں دیکھو علینا کی آواز بہت اچھی تھی کلام کا انتخاب بھی بہت اچھا تھا شاہ صاحب منظور کورنین صاحب کا پڑھاوا کلام اس نے کچھ تھوڑی چینج بھی کرنے کوشکی تھی لیکن حسن نے جیسے کہا کہ وہ تھکی بھی بھی لگ رہی تھی اور جب ہم کوئی جگہ بہت سنیوی طرز میں کوئی ایڈیشن کرتے ہیں تو وہ آپ کو لگتا ہے کہ جسے میسہ اٹھ ہو گیا مگر آواز اس کی بہت اچھی ہے دوسرا بچہ تھا جو اسلامباد کا حسن علی حسن علی پڑھ بہت اچھا رہا تھا لیکن میں بچوں سے یہ بات کر رہی ہوں کرختگی نہیں آنی چاہیے چھوڑی سوفنس ہے اس نے کیا پڑھا تھا حسن علی نے یہ جو ہے نا یہاں دل میں گوشہ تنہائی ہونا اور گوشہ تنہائی پیار سے کہنے کی بات ہے لیکن اس نے ایک اچھا پڑھا اور جگہوں کو اچھا نبھایا نمبر تین جو لاہور کا بندہ تھا جسے فرید فرید حسین باتیں کرتا آپ میں کبھی پوچھتا مانی ان کے دیکھو ناتخہ کے کامپیٹیشن کا ایک بڑی بات یہ بھی ہے کہ جب وہ کامپیٹیشن میں آتا ہے اور جب اس کے پاس چوائیس و ایک شیر کی تو وہ کیا شیر سیلیکٹ کرتا ہے اور اس نے ایسا شیر پڑھا تو اس نے کمال لیکن اس کے انتخاب شیر کی میں تلفظ زبیب کا پڑھا یہ کلام بڑا مشکل اور اس نے جب یہ کہا اور میں ایسا آپ میں بیٹھا ہوتا تو آپ کے یہاں پہ محسوس ہوا تو یہ اس کی سچائیتی میرے ساتھ سے جو سب سے اچھا مجھے لگا ہوئی لگا اور جو سب سے آخر والا تھا وہ تو پتہ نہیں بچھارا گھبرا گیا یا کیا ہوا وہ آف ٹریک ہو گیا حسان بھائی فرید حسین اور حافظ عرباز فرید حسین اوورال بہت اچھا پڑا ماشاءاللہ کلام کی سیلیکشن بھی اچھی تھی اور بہت تھراو کے ساتھ بہت کانفیڈنٹ لگ رہے تھے باقی جو حافظ عرباز تھے کلام میرے والد کا پڑھاوا کلام تھا تو اس لیے طرز مجھے یاد ہے ان کو طرز بالکل بھی یاد نہیں تھی اس کی وجہ سے تلفظ کی غلطیاں بہت ساری ہوئیں مقصد مق کو الگ کیا تھا ساتھ کو الگ تو بہت مقصد سمجھ میں نہیں آیا ترس ترس میں ہے اگر آپ کی کمنٹس ہو جائے ہیں حسان تو میں کہوں گی آپ اگر جادہ سے کہ آپ ذرا سا پڑھ کے تھوڑا سا سنا دیجئے کیونکہ کون سوالا کون سوالا اچھا یہ یہ ہے اس کے جو قربان میں ان کے قربان میں ان کے بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں قربان میں ان کے بخشش کے تلفظ جو ہے تلفظ جو ہے وہ برا واضح ہونا چاہیے تو کوشش اچھی تھی لیکن جو ان کے غلطی تھی وہ یہ تھی باقی ریحان بھائی ریحان بھائی فرید نے اچھا پڑھا اور انترے میں اس سے مجھے لگا کہ جب اترے واپسی دوسرے مصر کو ملانے کیا جلدی سے اتر آئے تھوڑے سی میں نے نوٹ کیا اس کو انترے سے بتر رہے تھے بہرحال اچھا پڑا کلام بھی اچھا تھا عرباز نے جیسے ابھی حسان نے کہا کہ مقصد کو بھی ادائی کی صحیح نہیں کی ہے اور قاف واضح نہیں ہے مق نہیں کیا جو نا وہ الفاظ کو اور سٹارٹ ہم ان کا قربان تھا کاف چھوٹا کاف ڈنڈے والا قربان ہے قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی اور باقی جگہ کچھے رہے پریکٹس شاید نہیں کروائے تو عرباز بہت محنت کی ضرورت ہے اور فرید نے بھی اچھا پڑا ہے اور باقی کومنٹس دے چکے ہیں باقی ماشاءاللہ تینوں کی کومنٹس ہو گئے ماشاءاللہ اب کراچی کا دیسٹنس رہے گئے ہیں جو بیریہ جی بلکل اب مزبان شہر کراچی کی باری ہے چلیں جی اور ہمارے ساتھ موجود ہیں آیاز احمد تو پہلے میں گزارش کروں گی آیاز صاحب سے کی تشریف لائیے اور اب نانات یہ کلام پیش کیجئے آیاز احمد کرونا ذکر خطا کا اتا کی بات کرو کرونا ذکر خطا کا اتا کی بات کرو سنو سنو کرمیں مستفا کی بات کرو سنو سنو کرمیں مستفا کی بات کرو کرو مستفا کی بات کرو مستفا کی بات کرو مستفا کی بات کرو کیا ہوگی مستفا کی بات کرو مستفا کی بات کرو مستفا کی بات کرو مستفا کی بات کرو میں ججز میں سے بھی نہیں ہوں تو آرام سے ریلیکس ہوگے پڑے تمہاری میں سے جگھ رہے لو بسم اللہ بسم اللہ بیٹھے مستفا کی بات کرو کرم یہ مجھ پہ ہمیشہ شہے امم رکھیے کرم یہ مجھ پہ ہمیشہ شہے امم رکھیے میں خاک ہوں مجھے وابستہ ایک ادم رکھیے میں خاک ہوں مجھے وابستہ ایک ادم رکھیے کرم یہ مجھ پہ مجھے تو مانگنا آتا نہیں میں کیا مانگوں حبیبی یا رسول اللہ مجھے تو مانگنا آتا نہیں میں کیا مانگوں میری طلب کا شہے دوسرا بھرم رکھیے میں خاک ہوں مجھے وابستہ ایک ادم رکھیے میں خاک ہوں مجھے وابستہ ایک ادم رکھیے ایک کرم یہ مجھتے ماشاءاللہ ماشاءاللہ مہ شکریہ مہ شکریہ مہ شکریہ بچہ اسے ہی رو آپا آپ کمیں ایکسپریشن دیکھ رہی تھی آپ مجھے تھوڑی سی پریشان نظر آئی ان کے برخوددار برخوددار چھوٹا ہے ایک تو آپ کا لیول بڑھائی گفیس جتنے ہم سب سنا خان میں تو اپنے شامل نہیں کرتی لیکن جتنے ہمارے بڑے سنا ہم علاپ پہ بہت محنت کرتے ہیں اور پھر اس علاپ کے بعد جب لفظوں پہ آتے ہیں معنی پہ آتے ہیں تو وہاں پہ جگہ جگہ کر آپ ہمارے جنہوں نے آپ کو تیاری کرائی ہے وہ مجھے لگا مجھے افسوس ہو آپ کو کہ یہ بچہ بہت اچھی آواز بہت اچھا پڑھ سکتا ہے کرم یہ مجھے پہ را 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان 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 لہ میں اتنی بہت اتنی موسیقی 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 کلپ کی طرف سے دی جائے گی انشاءاللہ ہمارے رمضان اشکر ٹرانس بیشن میں یہ دو خوبصورت خواتین مجھے جو کمپلیکس دیتی ہیں روزانہ یہ اس وقت آپ کے ساتھ اس وقت مزان اور جاوشیری کے کچن میں چیف بدیا کیا بنایا ہے اور پھر بڑھ سبت در جاؤ ہمیں بنایا ہے فرائی چکن سٹرپس اچھا ہم چکن فرائیز بھی بہت سکتے ہیں اور میں نے مزان کے آئل کے اندر اس کو اچھے طریقے سے فرائی کیا ہے جو کہ ہنڈیڈ پرسنٹ اور ہوتا ہے ماشااللہ اور اس کے علاوہ جو ہے تربوس کا شربت بنانا تھا تھوڑا بہت امجد بھائی کی بھی پیٹر تھیار کر رہے تھے تو ان سب چیزوں میں تربوس کا شربت رہ گئے لیکن وہ ہم انشاءاللہ بنا لیں گے ایرے تب تک گرمی اپنے تربوس ہے بلکل تینجر ہوتی نہیں ہے تربوس کھالے میں سکتے ہیں تربوس کھالے میں سکتے ہیں پانی پیلے ہو گئے شربت تھیار جی بلکل آپ کے پاس آپ کے پاس میرا ریسیپی چل رہی ہوگی ٹائم کا تھوڑا شورٹش تھا تو میں اس لئے آپ کو ریسیپی بتا نہیں سکتے لیکن نہیں ایرے تک ایک دن کا یہ مصحب تھوڑا سا ہو رہا ہے لیکن انشاءاللہ ریگولرلی میں اپنے دیکھنے والوں کو بھی بتا دوں کہ یہ جو ریسیپیز شیف مدیہ بتائیں گی یہ ساتھ ساتھ آپ کی 24 نیوز لائیو ایش دی کی سکرین پر سائملٹینیسلی چلیں گی وہ ٹپس میں کیا کیا چیز ریکوائرمنٹ ہے اس کی بھی سلائیڈ آپ لوگوں کی 24 نیوز لائیو کی سکرین پر آپ دیکھ سکیں گے یہ جب لکھا ہو آئے گا اس کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کی ہیلپ ہو سکے اگر آپ لوگ مس کر دیں کچھ سننا تو دیکھنا مس نہ کریں ساتھ ساتھ ہمارے یہاں پر افتاری کی تیاری کمپلیٹ ہو چکی ہے اور ہم آگے بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ دعاوں کو سلسلہ دو وقت مل رہے ہیں ہم جو دھائی کے لیے روز یہاں پر فاتح ہوگی یہاں کیا پتہ نہیں اللہ جانے کہاں کہاں فاتح ہو رہی ہوگی میرے بھائی کے لیے اور روز ان کو یاد کیا جا رہا ہوگا ٹھے رو دعاوں کے ساتھ آج آپ صاحبہ کس حوالے سے بات کرنے والی ہیں یہ مجھے بتائیں ہمیں بنانا تھا انرجی ٹونک ٹائم کم ہے ہم انشاءاللہ کل بنائیں گے روز میں یہ ہوتا ہے چھوٹی سی ٹپ دے دیتی کہ روز میں یہ ہوتا ہے کہ بلوٹنگ بہت ہو رہی ہوتی ہے یا پیٹ میں درداری السر کی پیشنٹس کا بہت پرابلم ہوتا ہے ایسر تک بہت بڑھتا ہے تو اگر وہ پیشنٹ جو السر کے روزہ رکھ رہے ہیں ٹھیک ہے السر کے پیشنٹس بوچھو کوئی ہے یہاں پر کسی کو السر کا پرابلم ہے السر کا پرابلم کسی کو ہے آپ کو ہے ٹھیک ہے آپ ابھی ہم چل رہے ہیں دعاوں کی طرف پھر ہم جائیں گے آزان مغرب افتار کر کے کیونکہ آپ سورا سا نرجی آ جائے گی آپ کے اندر تو ڈاک صاحبہ سے میں کہوں گی ابھی ڈیرے منٹ ہے ٹھیک ہے تو ڈاک صاحبہ آپ کو ریمیٹی بتائیں گی کہ السر کے والوں کے لیے کون سا رنگ لگا سکتے ہیں جی ہاں تو میں نے ابھی میں جذباتی تھی تو ڈاک صاحبہ کے مارکرز رکھے تھے میں نے ہر رنگ کا ایک دائرہ بنا لیا ساری بیماریاں ٹھیک ہو جائیں گے ساری بیماریاں ٹھیک ہو جائیں گی ہے اور چھا مجھے نہ وہ دوسروں کو جو وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گی وہ دیکھ کے ٹھیک ہو جائیں گے یعنی کہ مجھے کسی کو ٹنشن پریوں میں حد دے یہوں دکھانا ہے یہوں دکھانا ہے تھوڑی دیر میں انشاءاللہ ہم نمازِ مغرب ازانِ مغرب ہوگی لاہور کی اور لاہور کی لوگ اپنا افطار کریں گے آج دنیا میں کئی چکہ تیسرا روزہ افطار ہو رہا ہے ہمارے مجھ دوسرا روزہ رمضان آرہا ہے آرہا ہے ریحان بھائی حسان بھائی آرہا ہے آرہا ہے اور آگے ہے رمضان بتائیے دیکھیں کل کسی بات لگتی ہے ایک سال گزر گیا اور واقعی پتہ نہیں چلتا ٹائم بہت تیز سے گزر رہا ہے یہ رمضان واقعی ایک وقت آئے گا کہ بس اب کل چاندرات ہونے والی ہے رمضان چلے جائیں گے تو میری گزارش ہے تمامی دیکھنے سننے والوں کو سے کہ یہ مہینہ رحمتوں برکتوں کا مہینہ ہے جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے عجر و ثواب بے انتہا بڑھا دیا ایک سبحان اللہ کہیں گے تو ایک لاکھ سبحان اللہ کا ثواب ہے آخر چند سیکنڈ رکھیں میں چاہوں گی کہ ریحان بھائی ورد کرا دیجئے سبحان اللہ کا سب ملکہ سبحان اللہ سب پڑھئے فساد ہو الہ العالمین ماہ رمضان کی سعاتوں اور برکتوں کا صدقہ الہ العالمین ہم سب کی جھونیوں کو مرادوں سے بھر دے ہمارے بیماروں کو شفاہت آہ فرما پریشان حالوں کی پریشانیاں درو کر دے الہ العالمین اس سخت کرمی میں جو روضے رکھ رہے ہیں بے کریم ان کے روزوں کو قبول فرما لے اللہ العالمین سب کو حمت و طاقل تا فرما سب کے رزق میں جان مال ایمان و برکت اتا فرما ہماری 24 نیوز کی پوری ٹیم کو جو محبت اور پیار سے اس ترانسمیشن کو نلسہ جایا رب بکریم انہیں سب کو برکت اتا فرما سب کے رزق میں جان مال میں ایمان و برکت اتا فرما مولا خاتمہ ایمان پر فرما ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما اے کاش ماہِ رمضان میں ہمیں شہدت کی موت تصیب فرما مرہوم شہید سابری اور تمام شہیدوں کو تمام مرہومین کی مغفرت فرما ربنا تقبل منا انکانت السمیل علیم وطب علینا انکانت التواب ورحیم ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایجوہ الذین آمنن صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علیہ سبیدنا مولانا محمد وانزلہ المقعد المقرم عندک یوم القیام سبحان ربک رب العزت عمائی صفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین جب دمیں واپسی ہوں یا اللہ سامنے ہو روزہ رسول اللہ لپے ہو لا الہ اللہ محمد رسول اللہ ماشاءاللہ دوسرا روزہ بھی افتار ہوا اور یہاں پہ میں نئے روزہ داروں کو دیکھ رہی ہوں وہ سٹرگل کر رہے ہیں اپنے جوز کے دبوں کے ساتھ لاؤ مجھے دو کیا ہو گیا کھول دو لاؤ کیا ہو گیا کھول دو یہ جو بنوائے ہیں یہ آرڈر پہ بنوائے ہیں یہ بن کے تو خود پہ خود اپرا چاہتے ہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں اچھا اب مطلب سب فری ہو جائیں گے ہیں سب سٹراؤز میں یہی کام کرنا شروع جاؤں پروگرام میں ہم چھوڑ کے سٹرز کھلنا شروع جاؤں ہیں ساروں کے سٹرز اور کس کے رہے گئے ہیں بھئی اب آپ سب لوگ نہ کھلوانا شروع کر دیجئے گا سٹراؤز مجھ سے پہ چلا یہ کام بھی جو بری اٹھیں سٹراؤ کھلوانے کے لئے شکر کیسا رہا بھئی پہلا روزا اچھا رہا کیا بات ہے حضرت کیا تیاری ہیں کیا ٹیکہ ہے جو کہیں جا رہا ہے اس وقت تو پیٹ میں جاری ہے وہ اچھی لگ رہی ہے ٹیکہ کہاں جاری ہے کسی کو کیا فکر ہے بھئی کیسا رہا ہے مزایا روزا رکھے ہے مجھایا مجھایا یہ کچھ کا پیچھ ہے یہ کس کا پیچھا ہی والا کیا نام ہے آپ کا ہم آپ سوانج میں آئے ہی کلے کس پر گئے ہیں اب بھئی ایسی ہیں اب بھئی سر آپ نے تو آپ سے نہیں پاتے میں بھابی سے بات جڑ لیتی ماشاء اللہ بھابی کو ایک وہ دندے مائک دندے نو نومی میرا اچھا ایک مائک اٹھا دو اور کیا نام ہے آپ کا ہے ہے اللہ جنہا پیارا نام ہے اس نام پہ قربان جاؤں اس نام کی تمہیں آئیشکوں میں اس نام کی اگر میں آپ کو نام بتا دوں کیا بتایا میرے گڑے نے اپنا نام تو یہ تو میرا فیوریٹ بچوں میں سے ہو گیا اور جاتا فیوریٹ بچوں میں سے نام بتائیے اپنا امیر حمزہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی انہوں کیا یادیں آگئیں کیا یادیں آگئیں اوڑے رضوان حسان جویریہ آپ کو کیا اگر سے رضوان کی آواز آئی کیا یاد آگیا یہ ایک ایسا نام ہے جس نام سے ہمارا رشتہ تو پہلے بھی تھا لیکن جو قربت آئی ہے اس عمرہ مبارک کے بعد بتا نہیں سکتے جو کیفیت تھی بتا نہیں سکتے جو وہاں کے ہمارے حالات تھے انشاءاللہ اس وقت کے بعد یہ نام اتنا پسند ہے کہ رب نے چاہا تو انشاءاللہ امیر حمزہ ہے میاں اس وقت کے بعد حاضر ہوتے ہیں اس وقت کے بعد حاضر ہوتے ہیں اس وقت کے بعد حاضر ہوتے ہیں کچھ نے رکھا نام ایک بار پہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں رمضانش کے میں ہم شور گھروں میں جو ہے وہ ابھی بھی دسترخان پہ کافی لوگ ہوں گے ہماری طرح اور کیونکہ ماشااللہ پروادگار کی نیمت اتنی ہیں کہ سب لوگ بڑا انجوی کیا اور یہ بتائیے شیف مدیہ کی جو چکن سٹرپ سے وہ کتنے تھے کیسے تھے بہت اچھے بہت اچھے تھے بہت اچھے ماشااللہ چکا پڑھے کم پڑھے اتنے کھایا کہ کم پڑھ گئے کم پڑھ گئے اب سے ادھا مجھے لگنہیں میں نے کھایا بہت اچھے بہت ہم نے مدیہ کو کم دی ہم نے زیادہ کھایا ہے نا مدیہ بھا بھا کل سر بہت ہی خوش ہوئی اس نے اتنی مہنت کرتا اور اسٹار میں اگر آپ کو اسی کو کئی ایسی سپیسیلیز بنا کے دیتے ہیں اور کچھوں کیا ہے ماشاء اللہ ایفتار کرنے کا بہت سواب ہے اور جوالا ہے ہم نوٹ کر رہے ہیں کہ ماشاء اللہ شیف مدیا سفائی کے ساتھ دیکھنے کے ساتھ اور مدیا کچھیں بنایے کچھیں کچھیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ اگر براہ با ساتھ دیا شب کچھیں شابہ اجھا ہم وقت پہ جانے سے پہلے ایک گوپر اچھا باتے گالا اور وہ جو گوپر واینہ اچھا بات کرنی ہے مجھے جن کا نام امیر حمزہ امیر حمزہ مائک کری پیچھے کیسے ہیں روزہ کیسا راپتا اچھا راپتا کہاں رکھا تھا آپ نے روزہ رکھا تھا آپ نے روزہ رکھا تھا ہاں کیا ہوتا ہے بڑوں سے ہاں سے بات کرتے جی جی روزہ کیا کھایا تھا سیری میں سیری میں کیا کھایا تھا انڈا پڑا تھا انڈا پڑا تھا کہاں رکھا کھا کے کہاں لکھا کھا کے دستر پہ کھا رکھا دستر پہ رکھا دستر پہ رکھا کس نے یہ بتاو یہ کاروائی کس نے کی کس نے رکھا تھا لاکے دستر پہ اتنا میں نے پہلی دفع کسی بچے کو یہ یہ لینگویج اس کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ اس بچے نے کہا دستر پر اکھا تھا دستر خوان پر میں چاہوں گے اس کی والدہ کی طرف ضروری بھی مائک جائے بلکہ رزوان میاں آپ ایک مائک لیں کے ادھر آجائیے آپ میں دلی رہو گوڑیا کی والدہ کی طرف جائیں گے اور ان کے جو والد ہے امیر حفظہ میں نے پوچھا انہوں سے وقت میں میں نے کہا بس نام کس نے رکھا تھا بھائی نے کہا میں نے رکھا اور جن کی نزبت سے رکھا بس ان کی ضرور تھوڑی دیر میں ذکر کریں گے اور ہم یادیں کریں گے جہاں جہاں جس کا سفر وہاں سے گزر چکا ہے وہاں جانے کی کیفیت کیا ہوتی ہے میری خود کی کیا کیفیت تھی وہاں میں ضرور شکروں کی بہن آپ کا اس میں گرامی نورولین نورولین ماشاءاللہ نور آپ کے فرزند ماشاءاللہ بہت ہی پیارے ہیں اللہ پاک نظر ابت سے بچائے اور سب سے بیارا ان کا نام بہت ہی خوبصورت ہے بہت خوبصورت نام ہے تو آپ لوگ گھر میں کیا بلاتے ہیں اس کو امیرمزائی پورا بلاتے ہیں ماشاءاللہ یہ لانگویج ماشاءاللہ سے جو یوز کی آپ لوگ گھر میں یہی زبان بولی جانے ہیں دستر تو آپ کیا کہتے ہیں بچوں کو جب بلانا ہو دستاخوان پہ تو کیا کہتے ہیں ان کو نانٹنا پڑتا ہے دستر پر موجود نہیں ہوتے ماشاءاللہ تو اس بات پہ آپ کا زور ہوتا ہے جی کہ وہ آ کر بیٹھیں اور کھانا کھائیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا آپ کا آپ کا hello امیر حمزہ ادھر آئیے سب سے دعائیں لیجے آکے ادھر آئیے ادھر آئیے ادھر آئیے ادھر آئیے ادھر آئیے چپشن نال چپشن جلزی شاگی فتا 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 دعائیں لیجے اور ان کو تو دے دو مائک ان کو دے دو آپ کو چشما کشنے لگا دیا کیا نام ہے آپ کا امیر حمزہ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ امیر حمزہ امی کچھ کہہ رہی ہے امیر حمزہ امیر حمزہ اللہ ماشاءاللہ اللہ خوشک مائک ان کو ان کر دی جائے اللہ کے باس اللہ پاک ان کو ایک سیکنڈ حسان کا مائکان نہیں ہے ایک سیکنڈ حسان ایک سیکنڈ زندگی میں ان کو تمام خوشیاں دکھا ہے اور اللہ پاک اس آج کے ان کے عبادت کے صدقے میں اللہ پاک ان کو کامیابیاں ہی کامیابیاں دکھا ہے آمین سبح آمین رب العالمین آجو سب سے دعائیں لے لو دعائی دانچ چلے لو شبی جا پوپوچھ لے لو چھپ چلے لو میرمگا ہاتھ چومیں ہاتھ چومیے اللہ کیوٹ اتنے پیار سے آگے ہیں ماشاءاللہ اللہ مطلب کی صحت ہے دیکھ اٹھا بسے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے نام کہیں سوچ کے رکھا ہے ایسا لگ رہا ہے پوچھو میں بھائی سے پوچھو بھائی سے پوچھنا چاہیے بھائی بتائیے سلام علیکم علیکم یہ امیر حمزہ کے مزار پر ہم لوگ جب عمرے پہ گئے تھے دوہزار پانچ میں تب ہی اپنے کہنا میں مزار کے اوپر وہاں پہ کھڑے رہے گئے میں نے احد کیا تھا اگر ہوا بیٹا انشاءاللہ امیر حمزہ ہی نام رہا ہے ماشاءاللہ بلکہ میں آپ کو ایک روایت بتا دوں بزرگ فرماتے ہیں کہ سیدو نامویر حمزہ رضی اللہ تعالی جو کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی پیارے چہیتیں چچا جان ہیں ماشاءاللہ ان کے مزار پر جب کسی کے ہاں اولاد نہ ہوتی ہو اور وہ ان کے مزار پر جا کر دعا دروش فاتحہ پڑھ کر یہ نیت کر کے آئے کہ اگر میرے ہاں اولاد بیٹا ہوا تو میں اس کا نام امیر حمزہ رکھوں گا تو انشاءاللہ اس کی برکت جیسے ابھی بھائی نے اس کی شہادت دی ہے تو اللہ تعالیٰ تمام ہم ماؤں کو جو بچے ہیں جن کی اولاد نہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے بیٹے بھی دے بیٹیاں بھی دے اور صحیح جنہاں امیر حمزہ جن کا ذکر ہو رہا ہے اللہ ان کے صدقے ہماری آپی کو بھی پیارا سا بیٹا عطا کروئے ہیں آمین اللہم آمین ہم لوگ جب سفر پہ تھے اور ہم وہاں پر گئے سب لوگ کچھ نہ کچھ شیئر ضرور کرنا چاہیں گے جوویرے بھی کہنا چاہتے ہیں ڈوک صاحب ابھی اور ہزوان ہم لوگ سب لوگ کی جو کیفیت ہی ہم جب اترے بستے تو دیکھئے جو آپ سب بار بار جا چکے ہیں ان کی کیفیت ظاہر محبت دوسرا ہے لیکن جو پہلی بار ہوش آباز پہ جانا تو اس کی تڑپی دوسری ہو جاتی ہے کیونکہ وہ کئی موقعوں پہ جا کے حیران ہو جاتا ہے کہ یا رب تیری کیا خدرت ہے کیسے تیرے یہ بندے ہم اترے ہیں اور قدم بڑھ رہے ہیں اور خوشبو تیز ہو رہی ہیں اللہ حکم اور خوشبو تیز ہو رہی ہے اور میں حیران خوشبو کہاں سے صاحبہ امبو آباز خوشبو کہاں سے آ رہی ہے سبیریہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے خوشبو کہاں جو کیفیت تھی دو لمحے بعد ایسا تھا کہ جو قافلہ جتنے بھی ہم لوگ تھے سناٹا چھا گیا تھا سناٹا جس جگہ پر آپ کے ساتھ ایک صحابہ کی بھی قبر ہے اور اس میں تمام شہدہ دفن ہے اس جگہ کی خوشبو خوشبو رہان بھائی کیسے مطلب کب کب ہر تاری ہو گئی تھی اور وہ خوشبو ایسی تھی کہ جب بھی ذکر ہوتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے میرے ابھی بھی دماغ میں میں محسوس کر سکتی ہوں اس خوشبو کو میں نے کہا میں تصویر لی تھی اور میں بار بار تصویر کو دیکھو میں کہتا ہوں یا اللہ پاک کتنی خوشبو ہوا میں میں دردر دیکھوں کیونکہ میں کون کون عمرے پر آج تک نہیں گیا ہاتھ اٹھائے کون کون نہیں گیا اللہ اللہ پاک آپ کو سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے اور سب سے بڑھ کر اللہ پاک آپ کو رمضان میں اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے سب سے بڑھ کریں میں آپ کو بتاؤں کی میری جو کیفیت تھی میں بڑھ رہی ہوں اور میں دیکھ رہی ہوں خوشبو کہاں سے آری ہے اچھا ہم ذہن میں پہلا خیال آتا ہے میری بہن کے بھی آنکھوں میں آنسو آگے خدا ایسی ہی آتے ہیں جواں پہنچتے ہیں تو ایسی ہی آتے ہیں آنسو میں پہنچ رہی ہوں اور اللہ پاک خوشبو کہاں سے آری ہے تو میں نے جویریہ اور ٹوکساب ایدر تھے اور حسان وغیر آگئے مردہ زراد آگئے میں نے کہاں اگربتی چل رہی ہے شاید کئی تو مجھے بتایا نہیں یہاں تو اگربتی جلا نہیں سکتے میں نے کہاں کئی کسی نے خوشبو لگائی ہے نہیں یہ میرے اللہ کے پیاروں کی خوشبو ہے اس ہوا میں وہ خوشبو ہے میں کتنی دیر تک کھڑے وے یہی تکتی رہی کہ اللہ پاک یہ ہوا میں کیسی خوشبو ہے یہ خوشبو کیسی خوشبو ہے یہ اتر ہے یہ کیسی تازگی ہے جو اب تک میرے سہن میں قید ہے اللہ نہ کرے کبھی میرے سسٹم سے نکلے اور اللہ پاک اس سے پہلے اپنے گھر دوبارہ بلالے میں نے سنا کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے تھے کہ جب میری طرف آنے لگو تو مجھ سے پہلے میری چچا کی طرف میں یہی کہنے والا تھا کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس سے بار بار مدینہ کا بلاوہ نصیب ہو تو جب وہ مدینہ منورہ پہنچے تو سب سے پہلے ان کے پیارے کیونکہ وہ لادلے چچا تھے چہیتے چچا تھے ان کی بارگاہ میں حاضری دے اور ان کی بارگاہ میں سلام عرض کر کے پھر جیسے مدینہ میں ہم انٹری کی جو ہے وہ اجازت لے رہے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو اور پھر جب واپسی ہو تو اسی طرح جب حضور کی بارگاہ میں حاضر دے کر آخر میں جو ہے سعید شہدہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کہ پھر ہمیں دوبارہ اجازت کا پروان مصیب ہو جائیں اپنے واقعات سب شیئر کریں گے اس وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا دیکھیں یہ بھی وسیلہ بننا تھا اس بچے نے کے آج ذکر ہونا تھا یہ بھی کوئی عام بات نہیں ہے یہ بھی رب کی طرف سے کوئی سائن ہے اس وقفے کے بعد ابھی حاضر ہو جائیں الحمدللہ رب العالمین دوسری افطار بھی ماشاءاللہ خیر و آفد کے ساتھ ہو گئی آپ سب لوگوں کے شرکت کا بہت شکریہ تمام لوگوں کے صبر اور برداشت کا اور محبتوں کا بہت شکریہ اور ساتھ ساتھ یہ بتاؤں کہ اب تک میں نے بہت کم اتنے پیاری آرڈینس دیکھی ہے رمضان ٹرانسپیشن میں آج کی جو عوام ہے وہ ون آف دا بیسٹ آرڈینس تھی رمضان کوئی شک نہیں ہے اس میں میرے تین گواہان یہاں موجود ہیں کہ ون آف دا ہے نا ایک دو تین ہو گئے نا خواہ چار آئیں ہم سب کی طرف سے بہت ساری مبارک بات آپ سب لوگوں کو جن کے گھر میں آر روزہ خوش آئی بچوں کی ہوئی جو بچے آن نہیں پیتے وہ بھی جو سفر مدینہ اور سفر مکہ کی طرف نکل رہے ہیں ان سب کو ساتھ ساتھ ممی پپا جو میرے ساتھ سر ہیں وہ بھی کل روانہ ہو رہے ہیں عمرے کے لیے مائک اور کیا کہتے ہیں ان کو ہم سب کی طرف سے بہت بہت مبارک بات میں کہوں گی آپ لوگ اگر مبارک بات دینا چاہیں سب کی طرف سے مبارک بات ہم سب کی پولیٹنگیوں میں دیان بھائی ہمارا سلام عرض کریں اور ہم خصوصی طور پر ہم سب کی طرف سے جتنے ہمارے یہاں بیٹھے ہیں جتنے دیکھ رہے ہیں سب کی طرف سے بعد اب سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض کیجئے گا اور دعا کیجئے گا کہ اللہ پاک ہم سب کو جلد از جل وہاں کی بعد اب حاضر نصیفہ آمین کل یہ لوگ نکل جائیں گے انشاءاللہ خیر و آفت کے ساتھ یہاں امرین کے روک صاحبہ کے والدین بھی نکل رہے ہیں ان سب کو بس ایک گزارش ہمارا سلام عرض کریں ہماری آج ایک ٹیم کی بہت پیاری بچی ہے اگر آپ سب لوگ ہماری ساتھ شامل ہونا چاہیں تو آپ لوگ اجازت ہو تو ہم اس کے بردے کے کٹ لیں کیا خیال ہے مریم ہماری ٹیم کی ممبر آجو مریم کے لیے بہت ساری ہاپی بردے اور آجو سائی ٹیم آگیا 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 سب لوگ آجو آجو مونی آجو سمیرہ سب آجو 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 بیٹھو 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 کیاders بیٹھو 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 چوزین کے طرف جائیں گے بہت 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 مبارک ہو بڑیا ہماری تو ایچی بہت بہت لان گرinctions ۚو amendments ایچی بارک بارے کو مجھے نا